پاکستان کو بڑا عزاز حاصل ہوا ہے جناز پتال کے اگزیکٹیو ڈریکٹر ڈاکٹر سیمی جمالی کی کرونا کے خلاف خدمات کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے نوبل ہیروز کی فہرس میں ڈاکٹر سیمی جمالی کا نام بھی شامل کیا گیا نائن گلوبل ہیروز ان کی فہرس میں ڈاکٹر سیمی جمالی کا بھی نام شامل ہے WHO نے یہ لسٹ ریلیس کی ہے جس میں ڈاکٹر سیمی جمالی اگزیکٹر ڈائیکٹر جے پی ایم سی ان کا نام بھی اس میں شامل ہے اور جو دیگر لوگ جسی فہرست کا حصہ ہیں اس میں میکسیکو جنوبی افریقہ سرنگر سمیت دیگر ممالک اور علاقے ہیں جہاں سے وہ نام شامل ہیں ہمارے ساتھ اس وقت مالجیدن ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ Thank you very much for joining us today ڈاکٹر صاحبہ It's an honor for Pakistan, it's an honor for you, it's an honor for Karachi کیسا محسوس ہوا جب یہ معلوم ہوا کہ Nine Global Heroes اور اس میں آپ کا نام جی بہت بہت شکریہ مجھے تو لگتا ہے پاکستان کے لیے بڑا یہ ایک خوش آئین مواقع میں سے ایک ہے کہ ہمارے ملک کا نام جو ہے اس طرح روشن ہو گیا اور ہمارے ملک کو بھی ایک نالج کیا گیا ہے اس سلسلے میں گو کہ مجھے تو لگتا نہیں کہ میں نے کوئی ایکسٹر آرڈنری کام کیا اس میں دو تین باتیں کچھ مختلف تھی اور اس میں ایک بات یہ تھی کہ میں خود جو ہے بہت ایک سیرس آرڈی میں مقتلہ ہو گئی تھی لیکن میں نے اپنی ڈیوٹی کو اس وقت بھی فراموش نہیں کیا اور میں ڈیوٹی اپنی کر دی رہی یہ چھوٹی بات نہیں ہے ناکہ صاحبہ اور یہ چھوٹی بات یہ ہے I think it was very heart touching for a lot of people کیونکہ to suffer from cancer and perform your duty جو ہے وہ ایک بڑا بڑی بات ہے اور ہماری health department جو ہے government of sinh کا انہوں نے بھی اس بات کو سمجھا تھا اور they were very gentle and very kind on me لیکن ڈیوٹی میں نے نہیں چھوڑی اور انہوں نے مجھے حالانکہ بڑا سپورٹ کیا تھا بات ڈیوٹی میں نے بالکل نہیں چھوڑی اور یہ جو کام تھا کیونکہ ہمارے ملک کو کبھی کبھی ہی ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طفعہ یہ جو پینڈیمک تھا ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ ہی دیکھا تھا اور ہم اسے بہت سارے لوگوں نے پہلی مرتبہ ہی کوئی پینڈیمک دیکھا ہے ایسا تو this was something کہ جب آپ کو ملک پکار رہا ہو اور اس وقت آپ آپ کو کہ بیمار ہو گئے ہوں مجھے ایسی بیماریاں جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک سائٹ پہ کر دینی چاہیے اور this was absolutely جو میں سمجھتی تھی کہ کرنا چاہیے وہی میں نے کیا بلکل یہی میں چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ کہ آپ خود ایک چیز سے گزر رہے ہوں لیکن آپ نے اس چیز کو سائٹ پہ رکھنا ہے اور آپ نے کہنا کہ ملک پہلے ہے میرا پیشہ پہلے ہے کیونکہ ہم جب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر تو ایک ایسی شخصیت کا ناو ہمارے ذہن میں آتا ہے جو انسانوں کی خدمت کے لئے وقف ہوتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے اس طرح کی حالات میں چیزوں کو مینج کرنا absolutely جی آپ بلکل ٹھیک فرماری ہیں اور بلکل بہت مشکل تھا یہ مرحلہ کیونکہ میرے ہسپنٹ کو اس وقت کووڈ بھی ہو گیا تھا اور وہ بھی آئی سی او میں تھے اور زندگی اور موت کی کشم کشم میں تھے اور ہمارے بہت سارے کولیگز ہم نے گما دی ہیں چلے گئے ہم میں سے بہت ساری قیمتی جانوں کا زیان ہوا ہے اس موزی مر سے اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ اب دنیا سے چلا جائے کسی طرح پوری دنیا میں امن سکون ہو کیونکہ اور اس کی وجہ سے ہماری معیشت بھی تباہ ہو گئی ہے ہماری بہت ساری چیزیں جو ہونی چاہیئے تھیں زندگی بلکل بدل سی کہی ہے اور زندگی ویسی رہی نہیں جیسی ہوا کرتی تھی نہ کسی کی خوشی میں آپ شریک ہو سکتے ہیں نہ کسی کے غم میں آپ شریک ہو سکتے ہیں اور ایک لیکن ایک بات میں پھر بھی کہوں گی کہ ہمیں ایس او پیس پر عمل درامت کرنا چاہیے ابھی مجھے جو ایک لائٹ نظر آتی ہے ایڈ اف دی ٹانل وہ یہ ہے کہ آپ ویکسین آ گئی ہے اور الحمدللہ ہمارے ملک نے اور پاکستان نے پروکیور کر لی ہے جس طرح بھی آ گئی چین نے ہمیں یہ توفہ دے دیا تو ویکسینیٹ کرنا ضروری ہو گیا ہے اور اب سب کو ویکسینیٹ کرنا چاہیے جو پہلے تو انہوں نے رسٹرکشن لگائی تھی آبویسلی ویکسین اتنی زیادہ ہمارے پاس اویلیبل ہی نہیں ہے تو ساٹھ سال سے کم لوگوں کو لگائی تھی ہیلتھ کے ورکرز کو پرائیورٹی دی گئی تھی کیونکہ وہ سب سے پہلے انکاؤنٹر کرتے ہیں کوویٹ کو اس کے بعد پھر انہوں نے ساٹھ سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی علاو کر دیا اور اب ستر سال سے اوپر جو ہمارے ملک کا احساسہ ہیں جو ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں یہ ہمارے بزرگ جو ہے ان کو انہوں نے علاو کر دیا ہے مگر میں سمجھتی ہوں دو تین باتیں جو تین وہ ضروری ہیں یہ جو ایک دم سے فلٹ گیٹس کھول دی ہے لوگوں کے لیے کہ جی وہ آپ جس سینٹر پہ بھی جانا چاہیں چلے جائیں اتنے سینٹرز ہیں نہیں اور ہر سینٹر کے اوپر اوپر لوگ نمبرز آ گئے ہیں تو اتنے ایک ساتھ جو ہے کچھ یا تو پروینچلی کرنا چاہیے کہ مینجز کو یا پھر ایک دم سے ہرے کو کہہ دیں پھر سارے لوگ کٹھے آ جاتے ہیں اور یہ بزرگ جو ہے ان کی سپیشل نیٹز ہوتی ہیں بہت سارے لوگ ویلچئرز پر ہوتے ہیں بہت ساری لوگ جو ہیں وہ چل نہیں سکتے راکٹر صاحب آپ جنرلی تو ہمیں یہی ریپورٹ ہوا کہ چیزیں بہت اچھے سے مانیج ہو رہی ہیں وہ تمام سینٹرز جہاں پر اس وقت ویکسین لگائی جا رہی ہے تو آپ کے اوپزرویشن کیا ہے کہ کہیں پر مس مینجمنٹ ہو رہی ہے نہیں مس مینجمنٹ کسی مس مینجمنٹ نہیں ہو رہی ہے بلکہ لوگوں کے نمبرز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور this is a fact کے نمبرز اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ it is difficult for the vaccination centers to manage اور اسی طرح آپ نے دیکھا کل ایک پرائیوٹ فسیلٹی نے اپنی سروسز کو منکتہ کر دیا کچھ عرسے کے لئے کہ وہ اسے کوپ نہیں کر سکتے اور like you know یہ سیچویشن کریٹ ہونے سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے اور پھر it is also a tedious process کہ آپ کمپیوٹر انٹریز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کو کارڈز بھی بنا کر دے رہے ہیں so there has to be a simpler mechanism that should be devised ٹھیک یہ نہیں اس کو ہم یوں سامجھ رہتے ہیں کہ اس mechanism کو review کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر young population زیادہ ہے senior citizens کی population as compared to the youngster ویسے ہی کام ہے اور اس کم پاپولیشن کو اگر ہم ابھی manage نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب آگے چل کر ہم vaccine کو 18 پلاس جو افراد ہیں ان کو لگائیں گے تو چیزیں زیادہ the same time ہم یہ message بھی آن سے دیں گے کہ double one double six پر registration کروانے کے بعد جو وقت آپ کو دیا جائے اس وقت پر پہنچنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی دکت کوئی پریشانی نہ ہو چونکہ زیادہ ہے بڑا درست آپ نے کر راکٹر صاحبہ کہ جو elderly people ہوتے ہیں ان کی special needs ہوتی ہیں اور ان کو facilitate کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سب کو مل کر انہیں facilitate کرنا ہے راکٹر صاحبہ زیادہ ہے کیونکہ یہ جس ایوارڈ سے مطالق آج ہم بات کر رہے ہیں آپ نے خود بھی explain کہ میں دوبارہ سے اس کو ضرور دہراؤں گا کہ آپ کو یہ ایوارڈ اسی لئے دیا گیا چونکہ آپ نے اس ایک سال میں اپنی بیماری سے تو آپ مقابلہ کر رہی تھی لیکن at the same time آپ نے COVID-19 میں جہاں تک اپنا کردار تھا آپ نے ادا کیا ڈاکٹر صاحبہ لیکن مجھے پلیز بتائی گا کہ اس وقت جب سندھ کے ہم حالات دیکھتے ہیں اور جو نمبرز ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جو انکریز ہو رہے ہیں especially کراچی سنٹرل میں ہم نے بھی کچھ سے پہلے بات کی کہ وہاں پہ نمبرز انکریز ہو رہے ہیں آپ کے observation کیا ہے آپ نے کرونا کی پہلی لہر میں بھی حالات دیکھے دوسری لہر کو بھی آپ نے observe کیا آپ کو لگتا ہے تیسری لہر دوسری کے نسبت at least زیادہ ڈیڈلی ثابت ہو رہی ہے چیزیں زیادہ خراب ہو رہی ہیں دیکھیں اس طفعہ جو تیسری لہر آئی جا رہی ہے اس میں ہم میں سمجھتی ہوں کہ پیشنٹس ابھی تو اتنے زیادہ نمبرز میں ہمارے پاس نہیں آئے لیکن ایونچولی آنے لگیں گے اور یہ سٹرین جو ہے یوکے کا سٹرین ہے بہت سارے سٹرین اب آگئے ہیں اور یوکے کا سٹرین بھی آگیا لیکن ڈاکٹس ابھا کہا جا رہا ہے کہ سندھ میں سندھ میں کیسز نہیں ہیں یوکے سٹرین کے پنجاب میں ہی زیادہ کیسز ہیں وہیں پر اسکرٹانس کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یوکے کے جی ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ پنجاب میں تو یوکے کا سٹرین دیفنیٹلی ہے اور کوئی ویزا نہیں چاہیے ہوتا سٹرین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تو میوٹیٹ کرتی ہیں وائرسز ہر دفعہ اور ہمیں یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ وائرسز جب میوٹیٹ کرتی ہیں تو طرح طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ میوٹیٹ ہو رہا ہے وائرس اور پہلے اگر بچوں میں بچوں کو اس طرح سے اثر انداز نہیں کر رہا تھا وائرس اب رپورٹس یہ ہیں کہ بچے بھی ایفیکٹ ہو رہے ہیں ایسا ہو رہے ہیں جی ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے بچے ایفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ فیلحال ہم نے یہاں پر کوئی بچے نہیں دیکھے آتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ابھی ایسا ریٹا ہمارے سامنے موجود دیں لیکن ظاہر ہے بچہ اگر ایفیکٹ نہیں ہو رہا وہ کیریئر تو ہے اور اس کے ورہ سے فیملی کے دیگر لوگ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تینکیو ویرے مجھ ڈاکٹر صاحبہ اجزیز ایفیوانٹو ایڈ آپ نے ایک دم سے سینیما تھییٹرز کھول دیئے سکولز کھول دیئے اس سے بہت فرق پڑتا ہے انڈیس قوائٹ ڈیمیجنگ کہ سب کچھ کھول دیں گے اس کو سٹیگر کر کے کھولنا چاہیے تھا اور سٹیگر کر کے ہی کھولنا چاہیے دیٹیس دو وی آئیڈیالی تاکہ لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ واپس آئین نوبل زندگی کی طرف اور دوسرا یہ کہ دی مست فالا دی ایس او پیس جو کہ ہم شاید کھول گئے تھے جیسے ہی وی زرہ کم ہوتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں ایس او پیس کو فالو کرنا اور میں ایس او پیس اور میں ایس او پیس ہم شاید اپنے آپ کو آزاد سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کرونا ختم ہو گئے لیکن احتیاط برد نہیں ضروری ہے بہت شکے ڈوکس آئی باپ ہم آسا موت 45% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پچھلے 6 میں سے ان کے گھریلو مالی حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں گیلپ پاکستان نے یہ ساووے کیا ہے جس میں ہر دس میں سے چار پاکستانیوں کی مطابق مالی حالات بتر ہوئے ہیں مل بھر میں تیلیفان کے ذریعے خواتین اور حضرات سے پوچھا گیا ہے یعنی خواتین اور مردوں سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کی گھریلو مالی حالات گزشتہ 6 ماہ کے مقابلے میں کیسے ہیں تو جناب انہوں نے جو جو رائے دیئے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹکٹاکرز بھی جو ہیں ان کا بھی ایک ساووے کیا گیا تو یہ جو سرویز ریسنٹ کیے گئے ہیں گیلپ پاکستان کے اس سے مطالق بات کرنے کے لئے اگزیکٹو ڈریکٹر گیلپ پاکستان بلال گیلانی صاحب نے میں جوائن گے بلال صاحب thank you very much and good morning starting the conversation from the first topic کہ پچھلے چھ مہینے میں کتنے پاکستانی economically متاثر ہوئے ہیں کتنوں نے یہ سوچا کہ جو ان کا ذرائع آمدن ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے تو پلیز سرکتو پلیز شیئر کیجے گا کہ پول کا سیمپل وہ کیا تھا age bracket کیا تھی اور نتیجہ کیا نکلا جی بہت سکریہ تو جو سروی ہم نے کیا یہ تقریباً ایک ہزار سے زائد افراد پر مبنی تھا اور یہ سروی ملک کے تمام صوبوں اربن اور رورل علاقوں جس میں شیئر رورل کا زیادہ تھا کیونکہ پاکستان ایک دہی ملک آبادی زیادہ دہی علاقوں میں رہتی ہے اس میں ینگ لوگ بھی تھے بورے لوگ بھی تھے مرد بھی تھے خواتین بھی تھے مختلف طرح کہ کاروبار کرنے والے سیلری طبقہ وہ بھی موجود تھا تو ایک شماریاتی طور پر پاکستان کا ایک ریپریزنٹیٹیو سیمپل ہم نے چوز کیا اور سوال ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ پچھلے اگر آپ اپنا موازنہ کریں اپنے گھر کے فائنینشل سیچویشن کا گھر کی ایکنومک سیچویشن کا پچھلے چھے مہینے سے کیا آپ کہیں گے کہ آپ کے حالات آج چھے مہینے پہلے سے بہتر ہیں ویسے ہی ہیں یا مزید خراب ہو گئے ہیں تو اس میں تقریباً تیس فیصد نے ہمیں یہ کہا کہ پہلے سے بھی حالات چھے مہینے پہلے سے بھی حالات خراب ہیں ایس میں ایک جو چیز امپورٹنٹ نوٹ کرنے کی کہ چھے مہینے پہلے تو کرونا اور اس کے ایکنومک سیچویشن پہ جو اثرات تھے وہ بہت ہی خراب تھے بلکل پیک پہ تھے تو یہ تیس فیصد یہ لوگ یہ کہہ رہے کہ وہ جو پیک پہ خراب حالات تھے آج ہماری حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے اس میں ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا کہ اس میں کانٹریبیوٹنگ فیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ چھے مہینے پہلے جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے تو لوگوں کے پاس کچھ سیونگز تھیں کچھ آس پاس لوگوں سے مدد لے سکتے تھے چھے مہینے کے اندر انہوں نے وہ تمام چیزیں بھی یوز کر لی ہیں اور ایکوانومی کی سیچویشن جو ہے ان لوگوں کے لیے ان ایک دس میں سے تین پاکستانیوں کے لیے اس طرح سے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تو ان کے حالت بہت ہی اپتر ہے اچھا بلال جب ہم روزگار کے مواقع کی بات کرتے تو یقینا نوجوان جو ہمارا طبقہ اس کا رول اور اس کا جو کام ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے تو جب یہ سروے کیا گیا تو کون سی عمر کے افراد ہیں جن سے سوال کہے گئے کیونکہ زیادہ نوکریوں کی ضرور نوجوان طبقے کوئی ہوتی ہے بلکل اس پہ جو سروے کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام عمر کی افراد سے رائے جمع کر لیں مگر پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مختلف عمر کے افراد کی رائے اس سوال کے اوپر کیا تھی تو ہم نے جنرلی یہ دیکھا ہے کہ جو اٹھارہ سے تیس سال کی افراد ہیں جو اس وقت جوب مارکٹ میں ملازمت کے لیے داخل ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں سے تقریباً چوبیس لاکھ پاکستانی سوگ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو طبقہ ہے اس میں مایوسی اور جو ان کی فائنینچل سیچویشن ہے اس کے حالات سب سے زیادہ خراب ہیں وجہ یہ ہے کہ جو ان کی جو ایڈوکیشنل صلاحیت ہے اس کے مطابق جو جوبز ملک میں موجود ہیں ان میں سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے یہ سپیسیفک ہے اس گروپ کے ساتھ یا اگر میں یوں سوال کرلوں کہ کیا یہ معاملہ کسی کلاس کے ساتھ سپیسیفک ہے اٹیجڈ ہے یعنی میڈل کلاس ہو غریب طبقہ ہو کوئی کلاس جو زیادہ متاثر ہوئی ہو اس کرونا کی وابا میں جی اس پہ ہم نے دیکھا کہ جو جو سیلریڈ طبقہ ہے اس کے حالات جی اس کے حالات سب سے زیادہ ابتر ہوئے ہیں کاروبار جو ہے کاروبار لیکن پھر سیلریڈ سیٹیزنز تھے ان کو زیادہ اس نے ہٹ کیا ہے coming to the ٹک 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 جو سروے کیا گیا اس کے مطابق چھبیس فیصد پاکستانی چھبیس فیصد شہری ٹک ٹک کا استعمال کریں بہت بڑا نمبر ہے بلال چھبیس فیصد سب سے پہلے بلال سے پوچھتیا آپ ٹک 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 یوز کرتے ہیں میں ٹک ٹک یوز نہیں کرتا آپ دوسری والی فگر میں اس کا مطلب آپ بتائیں کہ سروے میں یہ نتیجہ بھی سامنے آیا کہ جو چھبیس فیصد ٹک ٹک استعمال کریں کیا وہ اس سے ارن بھی کر رہے ہیں جی بلکل یہ انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے ہم گائے پہ گائے ایسے امور پہ بھی سردک کرتے ہیں جو عام پاکستانی کی حوالے سے تو ہم اگر بہت سیریس ایشیوز نہیں ہیں آم پاکستانی تو بیری اور آپ کی طرح مختلف چیزیں کرتے ہیں ہر وقت سیریس کانورسیشن نہیں کرتا ٹک ٹک پہ ہم نے یہ دیکھا اس میں زہادہ تر ایسے ہی ہیں جو میری اور آپ کی طرح پرابلی ویو کرتے ہیں اور انہیں اکاؤنٹ کھولا واہ ہے اس میں کانٹنٹ بھی پروڈوس کرتے ہیں مگر زہادہ وہ ایک دوسرے کو ویو کرتے ہیں سو ارن کرنے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں اور وہ لوگ شامیل ہیں جنہوں نے ایپ ڈاؤنلوڈ ہی نہیں کی میری طرح ہالے جوے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاؤنلوڈ ہی نہیں کی بہت بڑا طبقہ اس سے سیمیلر بھی ہے مجھے جو سب سے انٹرسٹنگ فائنڈنگ اس میں لگی وہ یہ کہ ٹک ٹک جو ہے وہ ایک لیول پلینگ فیل جو ہے وہ تمام افراد کر رہا ہے انٹرسٹنگ ہم نے دیکھا کہ رورل اور اربن علاقوں میں ٹک ٹک کا یوز بہت مختلف نہیں ہے اٹھائیس فیصد اربن علاقوں میں اور چوبیس فیصد رورل علاقوں میں لوگوں نے کہا کہ ٹک 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 ہی 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 ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی تمام چیزوں پر جنڈر فیصد خواتین نے بھی یہ کہا کہ ٹک ٹک یوز کرتی ہیں اور ٹوئنٹی سیون پرسنٹ مردوں نے یہ کہا اس کی تناسب جیسے ینگ لوگوں میں بہت زیادہ ہے تو قریبا ایک دس میں سے تین پاکستانی جو ینگ لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ وہ یوز کرتے ہیں مگر انٹرسٹنگ دی فیفٹی پلس میں بھی جو پچاس سال سے بڑی اوز کر رہے ہے وہ بھی پندرہ پیسر نے یہ کہا کہ وہ یوز کر پاکستانی خوش رہنے واری قوم ہے یہ بھی ایک سوئے کیا کہ پاکستانی خوش بھی رہتے تو سب سے آگے ہوتے ہر الاغ پچھ رہنے 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 ایک یہ چیز کہ اب ہم جب بات کریں تو بلک میں ٹک ٹاک بینڈ ہے یس بینڈ لیکن اس پہ ہم نے اس دن بھی جواب دیا تھا کہ جنت مرزر جو کہ سب سے زیادہ ان کے تیرہ ملین وہ کہتے ہیں چاہے بینو میں جپان جب ہے تو یہ بھی معاملہ ہے بلال صاحب ساتھ موجود تھے لیکن بارٹم لائن جو گفتگو کر کے ہمیں لگا کہ پچاس سال سے زائد عمر کی لوگ ٹک 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 چل یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھبرانا نہیں اور جب ہم کہتے کہ ہم نے گھبرانا نہیں تو بہت سارے چیزیں ہمیں یاد آجتی مجھے تو وزیر آزم میرے کپتان کا جملہ یاد آتا ہے بہت بات پہتے ہیں پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور بعد میں آپ تھوڑا سا گھبرانے اسی جملے پر فلمیں بھی بن رہی ہیں اور اسی پر ٹی وی شوز بھی بنائے چاہ رہے ہیں اور اسی پر مضاحیہ ویڈیوز اور میمز بھی بنائی چاہ رہی ہیں تاہم اب گلوکار اور موسیقار ساتھ الوی نے اس جملے پر ایک گانا بنایا ہے جو دیکھتے دیکھتے وائرل ہوا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے کی خاص بات یہ سوال کریں آپ نے گھبرانا نہیں خود لکھا سارا یا کہیں ہوتا نا سوشل میڈیا کی بھی ہلپ لیز آرہی ہوتی اچھا یہ جملہ وہ جملہ یہ کسی دوست نے کہ اچھا یہ ریسپونس جو بلکل بہت اچھا ریسپونس ملا ہے یعنی یہ ہے کہ اپلوڈ کرنے سے پہلے سوچ رہا کہ یہ اپلوڈ کیا جائے یا نہیں پر اس کے بعد بہت اچھا ریسپونس ملا پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے کیا کہا انہوں نے بھی اپریشیٹی کیا انہوں نے کہ گھبرانا نہیں ہے جی کہ گھبرانا نہیں ہے چاہے سابون چھوڑنا پڑے دوائی چھوڑنی پڑے علاج چھوڑنا پڑے گھبرانا نہیں ہے بلکل آپ کسے ان ویر لائف گھبراتے ہیں ہالات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ کبھی کبھار گھبرانا پڑ رہا شاہدی میں بلکل چھوڑا خان صاحب تھوڑا سا گھبرانا لوں ایسے تو نہیں کہتے پوچھتے ہیں کبھی فیس بک پہ ٹویٹر پہ لگ دیا ٹیگ کر دیا تھوڑا سا گھبرانے کی اجازت ہے ایسا کچھ پوچھتے ہیں سب بھی گھبران رہے یہاں پہ کوئی شو کر رہا ہے میرے یعنی ایسے سمجھے کہ میں نے lower اور middle class کی ترجمانی کی لیکن لوگ تو کہہ رہے کہ آپ نے noon league اور پیپس پارڈی کی ترجمانی کی یعنی ایسے سمجھے میں نے اپنی بیٹی جو ہے میں نے بتا دی اس کو پھر ایسے سمجھے ایک فائر مارا پھر انہوں نے الگ الگ جو ہے سب نے اپنی اپنے ٹارگیٹز لگائے اس پہ اچھا یہ وہ ہے زہودست امران خان صاحب کو بھی ٹیک کرنے کی کوشش تو نہیں کہ وہ بھی دیکھیں مجھے تو اچھا میں نے اپلوڈ کیا ہے اس کے بعد دوسرے دن پہ بھی میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا تقریباً تین سو ویوز سے پھر بعد میں میسیجز پھر آپ گھبرائے خوڑا سا جی پھر آپ گھبرائے پھر گھبرائے کیونکہ ایک یوٹیوبر کے لیے تین سو ویوز تو بہت کام ہو تو پھر کوئی ایڈ بھی کیا گیا ہوتا ہے مہے کے لوگ پھر ایڈ کرتے جاتے ہیں اس گانے میں اور جملے اپنے طرح سے اب یہ بھی ایڈ کر سکتے تھے ایسا بھی ہوا نہیں نہیں یہ بس میں بتا رہا ہوں یہ یعنی یہ میں نے پروڈیوس کیا ہے یعنی میوزک بنایا ہے اور اس پہ لکھا ہے اور ویڈیو شوٹ کیا ہے یہ ایک دو گھنٹے کی کہانی ہے اس ویڈیو کے بعد کی بات کروں آپ کے گانے کے اندر ہی کچھ ایڈ کر رہا ہو کسی نے آپ کا گانا چھرا کے کچھ ایڈ کر کے گا دیو وہ تو بہت سی چیزیں یوٹیوب پہ مل جائی ہیں یہ بہت غلط بات ہوتی ہے یوٹیوب پہ بہت سی چیزیں ایسے آ دیتی ہیں جو کہ سن کے اوڑ دے کے مدھا حرانی رہا ہے یہ بھی ہے اچھا ساتھ مجھے یہ بتائیں کہ آگے کچھ پلان ہے کسی اور پولیٹیشن پہ کوئی گانا بنانے گا یہی تو چلے خان صاحب پہ آپ نے نہیں بنایا یہ عوامی حالات کے آپ نے باتی لیکن کسی خاص پولیٹیشن کو ٹارگٹ آپ نے کرنا ہو نہیں خاص پولیٹیشن کو نہیں پھر بھی جو ہے نا ان میں جو کمیاں ہیں جو غلطیاں ہیں وہ تو بالکل جو ہے نا اس پہ کچھ جیسے کس میں کس پولیٹیشن میں آپ کی نظر میں کونسی کمی ہے وہ آنیر دیکھئے گا جو ہے نا اچھا مطلب آپ پلاننگ کر رہے ہیں پلاننگ جو ہے نا وہ ہو گئی ہے جلدی وہ ایک اور کہا نا جو ہے وہ آنے والا لیکن میں چاہتا تھا کہ ویسے تو ہم نے سنا آپ زہرہ انہوں نے کہا اس وقت بیٹھے بیٹھے تھوڑا سا ہو جائے لائیو بھی جہاں آپ پاس لنگوں میں ہے کہہ دیکھی کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے عمران خان سپنوڑی ادا کرتے ہیں لائیو یہی والا ہے یہ ابھی کہاں تھے کنگنا پاؤں گا میں لیکھیں نا آپ کے مینڈ میں تو سب کچھ ہے نا وہ حالات کچھ اور کنگنا سکتا کچھ اور آپ کی مرضی پہ پھر جی حبیب جالب صاحب کی شیئر یہ گیت لکھائیں پیسے نہ دیں فلم نگر کے لوگ ان کے گر باج شہ نائیو لیکھک کے گر سوگ ارے گا کسر میں کیوں کر گائے کیوں نہ کٹے گاس بے کبیر اداس کیا بات ہے زبادست لیکن تھوڑی کنجوسی کر رہے ہیں اتنا سگار ہیں آپ گھبرانا بالکل نہیں پیسے نہیں لگیں گے میں چاہروں کہ وہ تھوڑا سا ہو جائے آپ نے گھبرانا مزہ آئے گا زیادہ 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 نا ظاہر ہے اس کی ویرہ سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے جناب ساتھ گال لگے کپتان آپ بن جائے گا یہ نہیں ہو سکتا ایک پٹڑی پر سردی میں اپنی تقدیر کو روئے دو جا زلفوں کی چھاؤں میں سکھ کی سیج پہ سوئے راج سنگاسن پرک بیٹھا اور اک اس کا داس ارے بے کبیر اداس کیا بات ہے بہت کنجوس ہے بہت کنجوس ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے یہ بہت چاہے تھوڑا سا گنگنہ ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے انجوائی کرنا ہے ساتھ تینکیو ویری مچ ساتھ موجود تھے آپ اور زیادہ بڑا گفتو ہے کہ گانا تو آپ نے زیادہ ترجمانی کی ہے عوام کی زیادہ عوام بھی پوچھتی ہے خان صاحب تھوڑی اجازت ہو تو تھوڑا ہلکا بھلکا گھبرا لیں لیکن خان صاحب کہتے ہیں پھر بھی خان صاحب کہتے ہیں نہیں گھبرانا نہیں ہے تو جناب گھبرانا بالکل نہیں ہے ابھی ہمیں ایک بریک لے رہے ہیں بریک سے واپس آئیں گے اور بہت ساری باتیں کریں گے گھبرائیے گا مت ریموٹ کو مت ہاتھ لگائے گا بس واپس آنے گا گھبرانا نہیں ہے ویلکم بیک آپ کو اہم خبر دیں گے کہ ناب نے مریم نواز کو چھبیس مارچ کو ایک اور کیس میں طلب کر لیا ہے ان سے جاتی عمرہ میں ارازی کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کی تحقیقات کی جائیں گی اسی پر بات کریں گے پھر نمائندہ باس نقوی نے ہمیں جوائن کیا باس کہیے گا کچھ ریکارڈ بھی ساتھ لانے کے لئے کہا گیا ہے جی بالکل ایک بات پھر جو ہے ناب کی جانب سے مریم نواز کو چھبیس مارچ کو ایک اور کیس میں طلب کر لیا گیا ہے اور ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ ناب لاہور نے مریم نواز کے نام جاتی عمرہ میں پندرہ سو کنال عراضی کی مبینہ غیر قانونی منتقلی کی تحقیقات میں ان کو طلب کر لیا ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ دوزار تیرہ میں شریف ایم بی نے کموں پیس چھاڑے تین ہزار کنال عراضی جو ہے انتظامیہ کی میلی بزر سے حاصل کی تھی اس کے حوالے سے بھی ان کو کہا گیا ہے کہ فیلی ڈاکومٹ ساتھ لے کر رہے ہیں جبکہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوزار پندرہ میں اس وقت کے ڈیسیو لاہور نورال امین میگل اور ڈی جی ایل ڈی آہد خان شیمہ اور دیگر کی مبینہ میلی غفلت سے جو ہے یہ ماسل پلان جو ہے تبدیل کروایا گیا تھا جس کے ساتھ ساتھ جو ہے مریم نواز سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام ڈیٹا ساتھ لے کر آئیں اور ہزاروں کنال عراضی جو ہے اس کو گرین لیڈ ایریا جو ہے کروایا گیا تھا نیاب لہور کے جاری کرتا نوٹس میں مریم نواز کو ہدایت کی گئی کہ پیشی کے لیے تمام مطلبہ ریکارڈ ہمرا لائیں اور نیاب لہور نے مریم نواز چھپیس مارچ کو ہی چودی سگر مل کیس میں بھی تحقیقات کے لیے طلب کر رکھا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں آپریشن کے ذریعے بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور زیادہ تر ڈاکٹرز کی رائے اور تجوربے میں سی سیکشن ایک آپشن سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا اور سی سیکشن شدید ضرورت کے تحت ہی کیا جاتا ہے جوائن کر رہے ہیں گائنیکالجسٹ ڈاکٹر زفر فرید صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ مارننگ بدہ اور گائنیکالجسٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کسی سیکشن ہی کرانا ہے یا ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی سی سیکشن آپ کرائیں اس میں اضافے کی وجہ کیا ہے کمائی کا ذریعہ یا ضرورت ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یہ بڑا اچھا سوال کیا ایک تو کیونکہ آپ نے وہ پیسٹن بیچ میں دو تین آگئے ایک کمائی کے ذریعہ کا بھی آپ نے کہا اس میں دیکھیں پرائیوٹ پرائک گورنمنٹ میں تو سارا فری چال رہا ہے جو گورنمنٹ ہاسپلز ہیں اس میں جا نومل ڈیلیوری ہے سیزیرین ہے اس میں کسی قسم چارجز نہیں لیے جاتے اس چیز کو دور کرنے کے لیے جو کنسلٹنٹس ہیں سپیشلس ہیں انہوں نے نومل ڈیلیوری کے اور سیزیرین کے آلموس چارجز ایک ہی کر دی ہیں وہ ڈیفرنٹ نہیں ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں سے تھوڑا زب پانچ سات ہزار کا فرق ہوتا ہے پرائیوٹ کیس میں کہ آپ کو انیسیزیا اتنا نہیں چاہیے ہوتا یا آپ کو تھیٹر اتنا نہیں چاہیے ہوتا کنسلٹنٹس نے جو اپنی فی ہے وہ نومل ڈیلیوری کی اور سیزیرین کی ایک ہی رکھی ہے بلکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نومل ڈیلیوری پہ زیادہ چارج کر رہے ہیں کیوں اس پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے سیزیرین آپ کا بدن وان آور ہو جاتا ہے لیکن یہ جو نومل ڈیلیوری ہے اس کے لیے ٹائم زیادہ دینا پڑتا ہے تو وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انہوں نے آپس کرنی چھوڑ دیا اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئے وہ آپس کو ہینڈل کرتے جہاں تک سی سیکشن ریٹ کا تعلق ہے یہ انٹرنیشنلی پوری دنیا میں بڑھ چکا ہے اور یو ایسے میں اس وقت یورپ سے اور پاکستان سے بھی کچھ جگہیں جو زیادہ ریپورٹ کیا جا رہا ہے تھرٹی فائی پسنٹ سے اوپر ریپورٹ کیا جا رہا ہے یو ایسے میں کچھ جگہوں پہ اور اس کی ڈیبیٹ یہ چل پڑی ہے کہ اب اویرنس اتنی زیادہ آگئی ہے دوسرا لیٹیگیشن اتنی زیادہ چل رہی ہے اور پرانا ایک طریقہ ہوتا تھا جب ہم ویکیوم یوز کر لیتے تھے یا ہم فورسپس یوز کر لیتے تھے وہ چیزیں اب تھوڑا سا بھی کوئی بچہ اگر اس کو پندرہ بیس سال کی بھی ایج ہو جاتی ہے یو ایسے میں ایکچولی زیادہ چل رہا ہے وہ اس وقت کیس کر دیتا جی میں لائف میں تھوڑا سلو ہوں کیونکہ میری ڈیلیوری جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی یہ چیزیں دیکھتے ہوئے پھر جو جو کنسلٹرٹس ہیں سپیشلس ہیں وہ اس سے بھی سوڑا سا گھبراتے ہوئے تو اس وجہ سے جہاں بھی ان کو لگتا ہے کہ تھوڑا ڈیلے ہو رہا ہے یا اس میں بیسیکلی پرابلم تو یہ ہے کہ دو ہمیں ماں کا بھی دھیان رکھنا ہے اور بچے کا بھی دھیان رکھنا ہے تو جہاں میٹرنل ڈسٹریس یا فیٹل ڈسٹریس آتا ہے اس میں پھر وہ ویٹ نہیں کرتے کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو پھر وہ کہیں گے جی اس نے اس میں پرابلم کی اچھا ڈاکس ساب کہتا کلامی کی معصد ذرا یہ واضح کرتے ہیں کہ سی سیکشن یا نارمت ڈیلیوری سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں کیا واقعی جب ان کی ایج انیس بیس تک چلی جاتی ہے تو وہ اپنی زندگی میں سلو ہو جاتے ہیں کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوتی ہیں ان پر چیزیں نہیں روٹین میں نہیں ہو رہا میں وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہمارے ہاں اللہ کا شکر یہ چیز نہیں سٹارٹ ہوئی لیکن ویسٹ میں کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہم کیریئر میں ٹھیک نہیں چلے بکوز ہماری ڈیلیوری جو ہے اس میں پرابلم آگئی تھی تو وہاں اس قسم کی لیڈیگیشن شروع ہو چکی ہے پاکستان میں میں بھی بھی باد میں ہو چیزیں کہ امپورٹن یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور تین درجہ ماں کا ہے اور پھر باپ کا آتا ہے میں اس چیز کو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو لیبر پینز والدہ بچے کے لیے لیتی ہے اس کی وہ ایک بہت امپورٹن کمپوننٹ ہے جس کے وقت سے ماں کا یہاں کچھ پیشنٹس آتے ہیں وہ اور یہ اب لیگل ہو گیا ہے وہ اپنی چوئس دیتے ہیں کہ ہم نے یہ لیبر پینز نہیں لینی اور ہمیں یا اس میں آپ وہ ٹیکہ لگائیں جس کو اپیڈیرول کہتے ہیں تاکہ پینلس ڈیلیوری ہو اور یا ہمارا سیزیرین کر دیں وہ پیشنٹ کی ریکویسٹ آتی ہے اور وہ اگر آپ ریکویسٹ نہ مانیں تو جنرلی گو ٹو سم ادھر گائنکالوجس اس کے جی ٹھیک سر ظاہر ہے یہ ایک فیکٹر ہے کہ بائی چوئس بائی چوئس بھی یہ معاملہ ہو رہا ہے لیکن سر مجھے بتائی گا کہ کیا یہ معاملہ ایسا ہے ویڈرسپیکٹو پاکستان کے لائف سٹائل ایسا ہو گیا ہے مدر کی کنڈیشنز ایسی ہی ہوتی ہیں سپیشلی ہم دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کے ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پریگنسی کے دوران ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے کچھ اور فیکٹرز ہوتے ہیں کہ پھر مدر یا فر ڈائٹ میٹر جو فیملی میمبرز بھی ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سی سیکشن ہی ہو جائے اور شاید وہ پہلے سے منٹلی پرپیئر بھی ہوتے ہیں اور ذرا سی اپنی حالت اوپر نیچے جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں وی کانٹ ویٹ وہ اپنے ویکس پورے نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے وی کانٹ ویٹ جس ڈو اٹ جی جی یہ آپ نے ملکل ٹھیک فرمایا اس میں دیکھیں اس کی ڈیفرنٹ ایک تو کیریئر اورینٹڈ ورلڈ ہو گیا میریجز جو ہیں وہ اب ڈیلے ہو رہی ہیں اور نیچلی پرگنسی بھی ڈیلے ہوتی ہے اس میں اور دوسرا انٹرنیشنلی ورلڈ میں سٹریس بہت زیادہ بڑھ چک ہے اور جو تیشو ہے ہیومن بینگز کا آپ دیکھیں جو ڈیزیزز آپ آ رہی ہیں یہ پہلے نہیں تھیں وہ ٹیشو ایک ڈیفرنٹ طریقے کا اگر اس کا رسپونس بھی آ رہا ہے تو میڈیکل ڈیسورڈرز جیسے آپ نے یہ فرمایا وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور سر ساری ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ ہم ابھی تک اسی طرح سے گفتگو کرتے ہیں کہ the first day you get to know the happy news کہ you're expecting rest کریں بس rest ہی کریں 9 months آپ نے rest ہی کرنا ہے اس کی ورس سے بھی issues ہوتے ہیں اس میں سر یہ ہے کہ ہماری جو population ہے نا اس میں بہت زیادہ difference ہے یا لوگ ہمارے rich لوگ زیادہ ہیں ہمارے poor پھر زیادہ ہیں ہماری middle class اتنی ہے نہیں middle class ہے اور جو poor class ہے ان کا tissue بہتر ہے یہ resilient ہیں ان کو اتنے issues نہیں ہوتے یہ normal routine life بھی چلتی ہے deliveries بھی ہو جاتی ہیں پھر واپس اس میں routine life میں آ جاتے ہیں جو ہمارے rich class ہے ان کو problem ہوتی ہے وہ جیسے ہی ان کا pregnancy test positive تو ان کا naturally tissue تھوڑا سا وہ نازو قسم کا ہوتا ہے وہ ان کو یہ problem آتی ہے اور وہ continuously چلتا ہے ظاہر ہے انہیں کام کرنے کے اتنا اتنی ہار زندگی گزارنے کی عادت نہیں ہوتی جی بالکل دوسرا ceserian سے naturally mother کی بھی اس منسیزیر complications ہیں bleeding ہی complications ہیں جو بھی آپ surgical procedure کریں گے اس کی complications اپنی زیادہ ہوتی ہیں as compared to normal delivery بیبی کے لیے وہ safer ہوتا ہے لیکن ماں کے لیے وہ اتنا safe نہیں ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر جتنا بھی message یہ ہے کہ آپ normal delivery کر سکیں naturally آپ نے سب سے پہلے ماں کو بچانا ہے پھر بچے کو بچانا ہے کوشش کرنی ہے دونوں کو بچانا ہے تو ماں کے لیے ceserian اتنا safe نہیں ہے ماں کے لیے normal delivery safe ہے بچے کے لیے ceserian safe ہے تو آپ کو اس وقت way کرنا چاہیے کہ کون سا method جو ہے وہ safer ہے اور جو پرانی ہماری books ہیں ان میں five to seven percent سے زیادہ ceserian کا incidence نہیں تھا لیکن اب زیادہ ہو چکا ہے جو جا پرسیٹیشن اب normal بھی تھی اس جی اس میں بھی بچے normal delivery ہوتے تھے اب یہ around between 30 and 40 internationally ہر important center بلکل چیز یہ زیادہ ہو گیا چونکہ شاہد بالکل risk نہیں لیتے نہ ڈاکٹر نہ سٹاف نہ وہ family thank you very much سر ساتھ موجود تھے اب اس سے متعلق سکو کر رہے تھے فوراں سے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو ہم نے ایک ریپورٹ دکھانی ہے جو ہم اس سے پہلے ذکر بھی کر رہے تھے ڈیلی گیٹ لہور آپ کو لیکھر چلتے ہیں وہاں پر ترک طرز سجاوٹ سے آراستہ ایک گلی کافی مشہور ہو چکی ہے آئیشہ تاہ نے ریپورٹ تیار کی دیکھتے ہیں دہلی دروازے میں برکی کمکموں سے مزین لکڑی سے بنی بالکنیاں اور مغلیہ دور کی اکاسی کرتی یہ ہے سورجن سنگھ گلی برکی کمکموں اور پھولوں سے مزین سورجن سنگھ کا تنگ سا کوچا لوگوں کے لیے باہیں کھولے ہوئے ہیں ایسا ممکن نہیں کہ ادھر کا رخ کرنے والا یہاں کچھ پل رکے بینا چلا جائے انسانوں نے گلی میں خوبصورت پھول اور صفائی کا اچھا انتظام کر کے گلی کو چار چاندر زکا دی ہیں خوبصورت اور قدیم اور جدید کا انتظا جائے جس میں پرانے مکان بھی ہیں اور نئی طریقے سے جب گلی بنائی گئی ہے وہ بھی ایک اپنی مثال آپ ہے آگے بڑھیں گے اور کووڈ نائنٹین سے مطالق ہم بات کریں گے کووڈ نائنٹین جس سے مطالق ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید کووڈ نائنٹین کا جو وائرس ہے وہ ریسپاریٹری ٹریک کو افیکٹ کرتا ہے لیکن کچھ خبریں یہ بھی ریپورٹ ہوئیں کہ وہ شاید برین کو بھی امپیکٹ اس کا ہوتا ہے برین کو بھی افیکٹو کرتا ہے اور اس سے مطالق آج ہم ہم بات کر رہے ہیں ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں نیورولوجسٹ ڈاکٹر آرنگزیب صاحب ڈاکٹر صاحب اٹیچ ہوتا ہے ڈاٹس برین فاغ جس میں آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے آپ فوکس نہیں کر پاتے آپ اپنی روٹین میں واپس نہیں آ پاتے اس دس ٹرو سر جی ہاں بالکل اس میں اراؤنڈ ٹوئنٹی ایٹ ملین لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے اب تک اور اس میں سے ففٹی تھاؤزنڈ ایسے ہیں جن میں جو ہے وہ برین فاغ کے سمٹمز آئے ہیں ورلڈ وائٹ اب اس میں زیادہ تر تب کا ان لوگوں کا ہے جو سیویر ڈیزیز سے گزرے ہیں ایک تو یا تو ان کی ڈیزیز پرولانگ ہو گئی ہے جو ہسپریٹلائز بھی رہے ہیں اور اس ڈیپریشن سے جیسے وہ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ان میں یہ سائنس سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں اب یہ جو وائرس ہے یہ کیا کرتا ہے ریسیپٹرز پر اٹیک کرتا ہے موسٹ کومن اس میں اے سی ای ٹو ریسیپٹرز ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ناک اگر میں تھوڑا میڈیکل ٹرمز پر بات کروں تو ناک کے تھوڑ جاتے ہیں آل فیکٹری نرو پھر آل فیکٹری بلپ کو انوالف کرتے ہیں پھر ہائپو تھالیمس کی طرف جاتے ہیں تو وہاں سارے جو یہ ہیں یہ ریسیپٹرز موجود ہیں جس کی وجہ سے ان کو ہیڈیک ان کی میموری میں ایفیکٹ ہوتا ہے اور فٹیغ تھکاوٹ ان کو زیادہ تر رہتی ہے سانس لینے میں مسئلہ وہ تو پھر ریسپریٹری کے ساتھ آجاتا ہے جو میموری والی آپ نے بات کیے اس سے میں یہ سمجھوں کہ کچھ حصہ جس نے آپ نے ایک فگر بھی شیئر کی ہے انہیں وہ کچھ حصہ ان لوگوں کا جو کہ ہسپیٹلائز رہے زیادہ بیمار رہے ان وہ میموری لاؤس بھی ان کا ہوا جی ہاں میموری لاؤس بھی ہوتا ہے پاکستان میں کیسے سے سگنیفیکنٹ ہیں دیکھیں بالکل ہیں اور زیادہ تر یہ ریپورٹ نہیں ہوتے لیکن پیشنٹس کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان کو کس طرح سے لیں پرسیف کس طرح سے کریں تو وہ زیادہ تر پر اس کو ایک ڈپریشن کے طور پر لیتے ہیں اور اس سمٹمز کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں جسے آپ جسے کسی کو بھی کوویڈ ہو گیا وہ چودہ دن کے لیے کارنٹین ہے اس کارنٹین کے دوران جس ڈپریشن میں وہ گیا یہ اس کی وجہ ہوتی ہے کیا آپ کی دماغ پیسا رہتا ہے ڈپریشن بیسیکلی امیونو سپرسنٹ ہے جو امیونٹی ہے اس کو کم کر دیتا ہے تو ڈیفنیٹلی وہ بھی بندے کو اس طرح سے افیکٹ کرتی ہے لیکن یہ جو سمٹمز سے زیادہ تر ان میں آتے ہیں جو سیوئر ڈیزیز ریسپیریٹری ڈیزیز سے گزرتے ہیں اس سے ہم جو سمجھیں سر کہ کچھ لوگ جن کو یہ وائرس جب اٹیک کرتا ہے تو انیشلی تو ظاہر ان کے وہی سمٹمز ہوتا ہیں جو نورمالی کوورڈ نائنٹین کے جیسے ریسپیریٹریک کو افیکٹ کرنا سانس لینے کے دشواری لنگز آپ کے متاثر ہوتے ہیں لیکن اتنا زیادہ وہ افیکٹ کرتا ہے کہ اس کے بعد وائرس اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا آپ کے جسم میں داخل ہونے کے بعد کہ پھر وہ باقی آرگنس افیکٹ کر رہا تھا وہ برین کو بھی افیکٹ کر رہا ہے اب تو ان کے وائرینٹس بھی آگئے ہیں جس میں بی ون 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 سیون ہے اور بی ون تھری فائی ون اب بس یہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ پی سی ایل وغیرہ یہ سب کینسل ہو گئے تو یہ وائرینٹ اب ان کے آگئے ہیں لیکن ڈیفنیٹلی ویکسینز ہیں اور ویکسینز اس بچاؤ کے لیے ہیں اور اب میرا خیال ہے آج سے یا کل سے عام پبلک کے لیے بھی ویکسینیشن پبلک کے لیے بھی سٹارٹ ایتین پلس کو ویکسینیشنز بلہ پہلے تو اول ڈیج میں کریں گے وہ تو ہو رہی ہو رہی ہیں اب جو ہے عام عوام کے لیے بھی اچھا یہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس سے اس سے مطالعہ سیند حکومت کہا ضرور تھا کہ پلان ہو رہے لیکن چونکہ کچھ دے پہلے ہم بات کرتے کہ لیٹسی شایتفار ڈیلیئیس میں ہو جائے سٹارٹ ہو رہا ہے اچھا سر میں سمپلیفائی کرتا ہوں کیا میں درست سمجھ رہا ہوں کہ وہ افراد جو کرونا سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں اپنا علاج کر لیں گے ہسپیٹلیزیشن کی طرف نہیں جاتے یا میں یہ سمجھوں کہ اب چلے بھی جاتے ہیں تو ڈیلیئیس سے جاتے ہیں ٹریٹمنٹ ڈیلیئیس سے ہوتا ہے سمٹمز کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں ڈیلیئی ڈیلیئی سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور جب پرولانگ ہو جاتا ہے یہ سارا سسٹم اس کی وجہ سے طاقتور ہوتا ہے یہ وائرس اور پھر آپ کو یہ برین فانکس سمٹم میں بھی جی آن دیکھیں جن کو بھی اس طرح کی کووٹ سے جن کا ہوتا ہے افیکٹ ہوتے ہیں لنگس وغرہ سب سے پہلے تو ان کو سمٹومیٹک فریٹمنٹ کی بہت ضرورت ہوتا ہے اور ٹائملی ہونا چاہیے بلکل ٹائملی ہونا چاہیے بکوز ایک بار جو ڈیمیج ہو گیا یہ برین فانکس سمٹم جیسر یہ پریٹیبل ہوتا ہے اس میں دیکھیں اگر میڈیکیشن اسٹروائیٹس وغرہ تو لینے ہوتے ہیں اور جیسے ان کو لنگس کا بھی ایشو ہے تو اس کی بھی میڈیکیشن ہے دیفنیلی میں نہیں دیفائن میڈیکیشن تو ان کو سمٹومیٹیکلی لیکن بہت سے افتاد جو اس وقت شاید آپ کی گفتے کو سن رہے ہوں گے وہ لوگ جو کہ کرونا سے ریکاور ہو کے آئے اور ایک لمبی علالت کے بعد آئے اور اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید برین فانکس سمٹم ان کا ہے تو علامت کیا ہے میموری لاز ہے فوکس نہ کرنے کیا کیا اس کے علامات ایکچلی ان میں ایک تو میموری کا ایشو ہوگا تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی کاغنیٹیو فانکشن ان کا کم ہوگا وہ سوچنے اور سمجھنے کی یا فیصلہ کرنے کی جو ان کی قابلیت ہے وہ کم ہوگی کنفیوزڈ رہیں گے زیادہ تر جیہاں تو وہ ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ ڈپریسیو اس میں لے لیتے ہیں لیکن ضرور ایک پروفیشنل سپورٹ کے ساتھ فیملی سپورٹ کے ساتھ یعنی اس میں بھی فیملی کی سپورٹ زیادہ ضروری ہے ان کو سپورٹ کیا ہے ان کو باہر لے کر جانا ان کا دھیان ان سے بات کرنا ان سے بات کرنا ان سے بات کرنا اور ان کو ایک امید دینا اور ساتھ میں جو سمٹومیٹک میڈیکیشن ہے وہ اس کے لیے لینا بہت ضروری ہے اور یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کس کے سمٹمز یہ ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں چیزیں یا پھر آپ کی میموری کم سکتے ہیں یا پھر آپ کو کنفیجن اور فیصلے لینے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے یہ موسٹ کومن اس میں آتے ہیں اور یہ رستہ بنتا ہے ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں جی ہاں بلکل ٹریٹ نہ کرے زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا پڑے گا ویسے تو یہاں پہ یوزلی ٹریٹ ہو گئے ہیں ویٹ ٹائم جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پاکستان کا طبقہ ہے وہ کافی بریو ہے اور وہ ان چیزوں سے نکل آتا ہے لیکن اگر نا ٹریٹ کیا گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میلن شیت ہوتی ہے یوزلی وائرس اس پر اٹیک کرتا ہے تو وہ اگر میلن شیت ایک کور ہوتا ہے نروز کے اوپر تو اس کو اگر پرمننٹ ڈیمیج ہو گیا تو دیفنیٹلی ایفیکٹ برا ہوتا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے سمٹمز آئیں تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ آپ کو اس چیز کا لینا چاہیے اچھا ڈاکس صاحب جیسے کہتا ہے کہ اچھا کوویٹ سے آپ گزر گیا ہم ذرا طاقت شاقت بنانے کے لیے یہ چیزیں کھائیں وہ چیزیں کھائیں یہ بھی ریکاور کر دیتا ہے آپ کے اس بیماری کو دیکھیں جو گزر گیا اس کی ایمیونٹی ویسے ہی انکریز ہو جاتی ہے اور ساتھ میں جو گزر گئے ہیں ان کو ویکسین بھی لگوانی چاہیے وہ کیا کرتا ہے آپ کی ایمیونٹی کو بوسٹ کر دیتا ہے تو باقی یہ ہے کہ جو چیزیں لی جاتی ہیں اس پر ویٹامین سی اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بالکل لینی چاہیے جو شخص کرونا سے ریکاور ہو گیا جو جو بھی ریکاور ہو گیا اس کی ایمیونٹی بڑھ گئی ہے جی ہاں یا کچھ کی کمپریٹیولی نہیں کمپریٹیولی جو جو جس کو نہیں ہوا اس کے مقابلے میں اگر ہے تو وہ بہتر ایمیونٹی ہے اس کی بڑھ گئی ایشوڈ گو فور دی ویکسینیشن ایون دن جو ایمیونٹی اسے ملی ہے وہ کچھ بخت کیلئے اور اس کے بوسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ کو ایسی کوئی بھی علامت ہے جو کہ آپ کو لگ رہے ہیں کورونا ٹھیک ہونے کے باوجود آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو آپ کو ایک تو فیملی ہیلپ کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تینکیو ویری مچ سر ساتھ موجود تھے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا برین فاغ ایک لانگ ٹرم سمٹم تصور کیا جا رہا ہے کووڈ نانٹین کا اور دنیا بھر میں اس کی کیسز موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں بھی ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خود جو کرونا سے ریکاور ہوئے ہیں اب آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں کچھ چیزیں بھول رہے ہیں ڈیسین نہیں لے پا رہے ہیں تو this is the possibility کہ برین فاغ سمٹم ہو تو آپ کو اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ ایسے بھی کرونا نہیں ہوئی بھی ہوتا ہے پھر بھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تھے جنہاں کرونا کے بغیر انہوں کچھ بھی یاد ہی رہتا ہے اب بات کریں گے کہ کیا حکومت اپنی رٹ قائم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے کیونکہ مہنگائی کا جن بے قابو ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انتظامیہ نظر نہیں آ رہی اور انتظامیہ مقرر کردہ کردہ قیمتوں پر عشق کی فروخت یقینی نہیں بنا رہی یہ معاملہ پورے ملک سے اسی طرح سے ریپورٹ ہو رہا ہے آج ہم پورے ملک کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اور کس شہر میں کیا چیز ہے جو کہ اس دام پر میسر نہیں ہے جس دام پر ڈی سی لسٹ میں لکھا ہوتا ہے آگے بڑھ رہے ہیں ہم اور آپ کو بتا رہے ہیں اس سے متعلق چونکہ سب سے بہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر یہ کرنا کہ دکاندار کر کیا رہے ہیں اور دکاندار کس طرح سے مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے لیے آگے تھوڑا سا بڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ دکاندار جب کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے روپے میں ہم بیچیں گے اور لسٹ کے مطابق کچھ اور ہوتا ہے تو یہ معاملہ ایسا کیوں ہے اس سلسلے میں ایک ریپورٹ نیشنل پرائس منٹرنگ کمیٹی کو پیش کی گئی اور اس میں پورے ملک کی صورتحال مہک سامنے رکھی گئی ہے اور اس وقت ہم اپنی سکرین پہ وہ میپ بھی دکھا رہے ہیں کہ جناب آپ کو اس گراف کے ذریعے ایزی لی پتا چل جائے گا جناب یہ ریپورٹ جو پیش کی گئی اس میں بہاولپور اور سیالکورٹ لاہور راولپینڈی سرگودہ فیصلہباد کے شہروں میں جو ڈی سی کے پرائز اور ایکچول پرائز میں ڈیفرنس ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو فیصلہباد میں سولہ آشاریہ ایک چھے پرسنٹ کا فرق ہے اور جناب یہ وہ فرق ہے جس پہ آپ کو پوچھنا چاہیے کہ بھائیہ ریٹ لسٹ تو یہ ہے آپ کیوں ایسا دے رہے ہیں پوچھنا کس سے ہے وہ ہے یہ تو بتائیں پوچھنا کس سے ہے بھئی انتظامیہ سے پوچھنا نظر آتی ہے انتظامیہ آپ انتظامیہ سے پوچھیں یہ جیسے شویب نے کیا 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 کہ انہوں نے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی انتظامیہ ناکام ہے یہ جو اس وقت ہم آپ کو گراف دکھا رہے ہیں یہ واضح طور پر بتا سکتے ہیں شویب کی کس طرح سے بہاولپور تو چلے ہیں تھوڑا سا خوف رکھ رہے اللہ کا کہ جناب اتنی مہنگائی نہیں ہم لوگوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ فر اگزامپل اگر آپ بہاولپور کے رہائش ہیں تو جناب جب آپ مارکٹ کو چیز لینے جاتے ہیں جس ریٹ پر وہ چیز آپ کو ملنے چاہیے آپ اس سے تقریبا نائن پرسنٹ زیادہ پی کر رہے ہوتے ہیں سیالکوٹ والے دس اشاریہ تین پانچ فیصد زیادہ پرائس پی کر رہے ہیں لاہور والے بھی تقریبا دس اشاریہ پانچ فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں راولپنڈی کے باسی گیارہ فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں سرگودہ والے بارہ فیصد اور فیصل آباد والے سولہ فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں یعنی اگر ایک چیز سو روپے کی ہے تو ایک سو سودان روپے کی فیصل آباد والوں کو مل رہی ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا گراف پلیز دکھائیے گا کہ باقی شہروں کی صورتحال ہے کیا تو پشاور والے جو ہیں جناب سترہ فیصد زیادہ پی کرتے ہیں یعنی اگر قیمت ہے کسی چیز کی سو روپے تو وہ جناب جاتے ہیں تو ایک سور کے اوپر سترہ روپے اور جیب سے انہیں پی کرنے پڑتے ہیں گجنا والا والے سولہ پرسن زیادہ پی اٹھارہ اور اسلامباد والے انیس فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم ملتان کی بات کریں تو ملتان کے شہری تقریباً اکیس فیصد زیادہ پی کر رہے ہیں اسی طرح اگر ہم ہیدر آباد کی بات کر لیں تو چھبیس سے اٹھائیس فیصد جو ریٹ ہے اس سے زیادہ ان کو پی کرنا پڑ ہے آپ ان شہروں کی بات کرتے ہیں جہاں پر معاملات بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہیں اور ان سے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں جو یہاں پر رہتا ہے اس کی جیب دکاندار زیادہ ڈھیلی کر رہے ہیں زیادہ ہاتھ مارتن کی جیب ہوئی کوئٹا ہے جہاں پر آپ کو 30% زیادہ پی کرنا پڑتا ہے اور خوزدار ہے جہاں پر 38% ہے سکھا جہاں پر 38% ہے لڑکانہ جہاں پر میکسیمم 49% تک جو ہے آپ کو ایکسٹر پی کرنا پڑتا ہے کراچی بڑا شہر بڑے طریقے سے ہاتھ مارا جاتا ہے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی جیبوں پر 94% جناب آپ کو 94% تک لوٹا جاتا ہے صرف 6% یہ اللہ کے رحم سے چھوڑ دیا جاتا ہے مانا یہ بھی 100% پر چلا جائے اچھا نہیں یہ مہک 94% آپ نے بات کر رہا ہے یہ ہم اوورال کی بات کریں ادروائز ایک ڈال جس کی سرکاری قیمت 80 روپے ہے وہ مارکٹ میں ملتی ہے 300 روپے کی یعنی یہ 100-200% سے بھی زیادہ کیا آپ کو وہ ڈال خریدنی پڑتی ہے تو یہ ہم نے ایک ایورج آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اون ایورج آپ کتنا زیادہ پے کر رہے ہیں تو حکومت شاید صرف اور صرف سیاست میں لگی ہے وہ چاہے حکومت وفاقی ہو اور چاہے وہ صوبائی حکومت چکے کچھ ذمہ داری ہیں وفاقی حکومت کی اور بہت زیادہ ذمہ داریاں صوبائی حکومت کی ہیں انتظامیہ کی ہے لیکن لگتا یہ ہے انتظامیہ نظر دینا آگی انتظامیہ کہتی ہے ہم ایس او پیس فالو کرانے میں اتنے مصروف اور مشغول ہیں کہ ہمارے پاس وہ سٹاف ہی موجود نہیں جو جا کر چیک کر سکے جواب ملتے ہم تو جا رہے ہیں جرمانے کر رہے ہیں سیل کر رہے ہیں لیکن مہیک ہمیں تو ریلیف نہیں مل رہا اور جب ہم نے بات کی شہریوں سے تو شہری اس مہنگائی پر کیا رائے رکھتے ہیں کچھ شہر ایسے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کی رائے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے کیا کہا کراچی والوں نے کیا کہا تو وہ رائے آپ کو سنواتے ہیں جو ہوئے نا اس کو بتا دینا کہ یہ کیا کر رہے ہو نواز شہریف کی بھی حکومت تھی اور زرزاری کی بھی تھی لیکن اتنی مہنگائی دونی تھی ابھی تو مہنگائی آنے والی ہے ابھی تو مہنگائی ہے نہیں ابھی اور آنے والی ہے زیادہ آنے والی ہے اب یہ سنت میں جو کمرے لگے ہوئے تھے اس کے پیسے بھی لیں گے گوش مہنگا ہو گیا سبزی مہنگی ہو گئی ہے دالے ابھی آٹا چینی کے اوپر بھی یہ ریڈ بڑھ گئے ہیں اللہ خیر کرے ابھی لوگ ڈاؤن کا بھی ہو رہا ہے مہنگائی آپ کے سامنے یہ رمضان آتے ہیں ریڈ بڑھ جاتے ہیں جب کاروبار نہیں ہوگا تو ریڈ لوگ چیزیں گانچے خریدیں گے مہنگائی تو یہ عادت ہو گئی ہے یہ نا بولت ہو رہا ہماری بھی عادت ہے اللہ پاک کراہی رہا غریب ہوگا پورا جو کمران ایسیوں میں بیٹھے ان سے پوچھے گا مہنگائی نہیں تو غریب کا کمر توڑ دیا اور کیا بولیں گے بلکل جینہ آرام کر دیا نہ کچھ اچھا پہنٹ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں ایسی بیگار کے اندر ایسی مہنگائی کی بھی غریب آدمی جس کا ایک کمانے والا ہے وہ کیا کرے مہنگائی اتنی کرتی جا رہے ہیں گی لوگ کہ بچے کا دودھ نہیں گھری سکتا آج کوئی بارہ سو روپے کا دودھ کا ڈبا کر دی ہے آج تک کسی سادسدہ نے کچھ کو دیا ہے کچھ مہنگائی کر کے چلے جاتے ہیں پھر دوسرے آتے ہیں وہی مہنگائی کرتے ہیں مہنگائی تو دن پر دن بڑھ رہا ہے اس کو روکنے والا ہی کوئی نہیں ہے غریب آدمی پسٹہ جا رہا ہے روزی روزگار ہے نہیں کاروبار ہے نہیں کہاں جائیں سب چیزیں مہنگے ہیں آٹھا مہنگا ہے دال مہنگے ہے چینی مہنگے سبزی مہنگے سب کچھ بھلنگے جب ایک والد کہتا ہے کہ دودھ کا ڈبا بارہ سو روپے کا ہو گیا ہے تو میں ایسے کئی والدین کو جانتا ہوں جو پہلے اگر فامولا ملک بچوں کو دیتے تھے تو انہوں نے برینڈ چینج کر لیا دودھ جب مہنگا ہوتا گیا تو وہ برینڈ بدلتے گئے اور بلاخر وہ دوسرے دودھ پر آ گئے اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوا کہ وہ دودھ نہیں دے پاتے افورڈ نہیں کر پاتے تو یہ کتنے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ آپ بچوں کے لئے کماتے ہیں لیکن جب پورا ہی نہ پڑے تو آپ بچوں کو کیا کھلائیں گے کیا پھلائیں گے اور اس میں ہم ضرور یہ کہتے ہیں ایک بار پھر سے حکومت سے اور انتظامہ سے کچھ سستہ مت کریں التجا صرف یہ ہے کہ جو نرخ مقرر کی ہیں اس نرخ کو یقینی بنائیں کہ عوام کو اس نرخ پر وہ چیز مل جائے تو بات اپنے مہک کراچی کی کی تھی اب ہم لے کر چلتے ہیں ناظرین کو ذرا لاہور کہ وہاں کے شہری کیا رائے رکھتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب دودھ خریدنے جاتے ہیں تو آٹے کے پیسے کم ہو جاتے ہیں دودھ لائیں گے تو آٹا نہیں لاپائیں گے یعنی ایک چیز لینے جائیں گے دوسری کو بھولنا پڑے گا کیا ہے ان کی رائے وہ بھی سنیے ایک سو رویے کماتے ہیں ایک رویہ نہیں بچتا جی لے جاتے ہیں تو چینی کم ہو جاتے ہیں چینی لجاتے ہیں تو دودھ کے پیسے کم پار جاتے ہیں یہ آٹا مہنگا ہے اگر وہ پچاس روپے تھا آج اسی روپے ہیں ٹھیک ہے انڈے تھے اگر آج دوسر پے تھے تو وہ کل دو سو تیس ہے مجھے آئی ختم نہیں ہوئی برکت جبنی ہو گئی ہے سبزی آپ لینے جائیں تو سو روپے کا مسالہ صرف آتا ہے ٹھیک ہے ہنڈی آپ نے کیا بنانی ہے مہنگئی جو ہے یہ ہونی تھی جتنے کرزے آپ کے اوپر چڑ گئے ہوئے ہیں یہ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو ٹپلٹر ہو جائیں گے مہنگئی تو اتنے ہوگی سمجھ نہیں آتی گریب بندہ جو ہے نا کھانے سے ہی تنگ ہے سب گریب جو ہے نا عوام وہ لٹ گئی ہے کوئی بچارے بھوکے مار رہے ہیں کوئی ایسے لوگ ہے جن کے بے روزگار ہیں لوگ بھوکے مار رہے ہیں بے روزگار ہیں اور یہ صرف اس لیے ہے کہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے کم قیمتیں رکھی ہیں لیکن عوام کو وہ قیمتوں میں چیز نہیں ملتی ہے تو اس سے چیک انڈ بیلنس کو بنانا اور بہتر بنانا اس نظام کو بہت زیادہ ضروری ہے لہور کے بعد ذرا پشاور کا رکھ کرتے ہیں وہاں کے شہری کیا کہتے ہیں کس طرح سے اپنی رائے کا اظہار کریں کس طرح سے اپنے دکھ کا اظہار کریں آئیے آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہے آٹا مہنگا ہو گئی ہے چینی مہنگی ہے آئیل مہنگا ہے جتنی بھی اشیخ اور دونوش ہے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے عوام جو ہے بہت پس رہی ہے جیسے کہ مرگی ہے گوشت ہو گئی جو بہت عام لوگ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ کو پتہ یہ چیزیں زیادہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پہلے سستی کی جائیں زیادہ تر یوت ہماری بے روزگار ہے اس حوالے سے پیشاور سے آپ کو لے کر سلتے ہیں فیصل آباد اور وہاں لوگوں کی کیا رائے ہے پریشانی ان کی کتنی بڑتی چلی جاریے سنگیے یہ ہے کہ گزر بسر کر رہے ہیں اپنی سفید پوشی کو چھپا رہے ہیں تینہ جو حلات ہے اس وقت اللہ پاک معاف فرمائے بہت دینجرس ہے مہنگائی تو کافی بڑھ گئی ہے غریب کا تو گزارہ کرنا بہت زیادہ مشویل ہے وہ غریب جو محنت کا مسدور ہے جن کی روزانہ کی آمدن ہے کہ صبح اٹھتے ہیں جیب میں دو سو تو پانچ منٹ بار پتا جلتا جی خرچہ جو ہے دو ہزار گئے مگہ آئی ایسی بڑھ رہا دیا کہ گزارہ دیا کہ گزارہ دیا پانچ سو کی دیاری کماتا ہے شام کو پہنچ سو لگ جاتا ہے تو جناب سنتی شہر کے بعد زرہ ملتان والوں کی بات کر لیتا ہے یہاں پر بھی مہنگائی کا جنبے کابو ہے شہری بریشان ہے کیا کہتے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کل بہت مہنگائی ہے اور ہم لوگ غریب آدمی ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ غریبوں کے لیے خصوصی پیکچ کا اعلان کرے جی ہم مہنگائی آج کل جو ہے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تین سو فیصد سے زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے اس حکومت کی طرف سے فیلال عوام کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے ادارہ ہم غریب پہ ترس خالو آج دن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور ظاہر ہے اس پر قابو کس نے پانے ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ریاست نے کرنا ہوتا ہے یہ آلیا سالم صاحبات ساتھ موجود ہیں ان سے ہم اس سے متعلق گفتو کریں گا علیب حبی اسلام علیکم ونگ ووٹ دیئے ہم لوگوں نے ہر پانچ سال بادی دیتے ہیں اسی امید کے ساتھ دیتے ہیں شاید حالات بہتر ہوں گے حکومت کا کام جو ہوتا ہے وہ حکومت بھی جانتی ہیں ہم بھی جانتے ہیں لیکن کام ہوتا دکھائی نہیں دیتا لگ یہ رہا ہے کہ جو کام انجیوز نے کرنا ہے وہ حکومت سنبھالنا چاری ہے حکومت کرنا چاری ہے لیکن جو کام حکومت نے کرنا ہے وہ نہیں کرہی ملکل ایسے ہی ہے حکومت ہر طرف سے پیسے اپنی طرف ڈائیورٹ کر رہی ہے وہ ٹیکسز کی مد میں بھی کر رہی ہے اور جہاں جہاں اس کو لگ رہے کر رہی ہے لیکن دکھ کی بات یہ کہ وہ جمع تو سب کر رہی ہے وہ خرچ کہاں کر رہی ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اور انجیوز کے حوالے سے کیونکہ میں شلٹر ہوم رن کرتی ہوں میرے پاس غربت کے مارے بچے اتنی تعداد میں اب آ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یعنی میں اگر یہ کہوں آپ سے علی بھابی کہ باقی تمام سال ایک طرف اور صرف کرونا کا یہ سال ایک طرف ایسے ہی ہے اور وہ بہت بچے آ رہے ہیں اور ایسے ایسے بچے آئے ہیں کہ چار سال کا بچہ جب میرے پاس آئے تو چار مہینے سے بھی کم اس کا ویٹ تھا اتنے اتنے کمزور بچے لاغر بچے کہ جن کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں اور پھر پبلک کو میں جھک کر سلام کروں کہ وہ چاہے ہمیں زکاة دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں خیرات دیتے ہیں ان بچوں کو پرورش مل رہی ہے ان کو انریشمنٹ مل رہی ہے وہ اب نعمل ہو گئے ہیں میرے پاس وہ مائیں چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہیں جو کسی غلط کام میں نہیں پڑنا چاہتی ہیں اور جو اگر وہ سنگل مدر ہو گئی ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہ ان کو پال نہیں سکتی ہیں پانچ پانچ سال اپنے پاس رکھ کر میں نے ان کو سنبھال کر جب ان کا بڑا بیٹا جوان ہوا ہے تو وہ اپنی بہنوں کو واپس لے کے جا رہا ہے یہ اس وقت غربت کا عالم ہے اور میں اگر بہت سمپل اگر ہمیں کیلکولیشن کر لیں ایک عام بندہ جو ہے وہ بیس ہزار روپے اگر کما رہے تو اس کے ایک دن کا جو حساب بنتا ہے وہ سات سو کچھ اس طرح کا ہے آپ مجھے بتائیے ایک وقت کا کھانا ایک بندے کا ایک سو بیس روپے کے قریب پڑھ رہا ہوتا ہے ایک بندہ جس کے پاس خالی سات سو آٹھ سو روپے پڑھ رہے ہیں جس میں پانچ ہزار روپے وہ کرایا بھی نکال رہا ہوگا بجلی پانی گیز بھی دی رہا ہوگا چار بچے تو کم سے کم لوگوں کے ہوتے ہیں ہمارے ہیں بیماری بھی بیماری ادھار کرزے میں آ جاتے ہیں وہ بیماری میں اور پھر اس کے ادھار کرزہ جب نہیں دیتے ہیں تو ان کے گھروں پر لوگ تقاضے کرنے آتے ہیں اس گھر کی عورتیں پریشان ہوتی ہیں اور اس گھر میں بیزتیاں داخل ہوتی ہیں اور یہی لڑائی جھگڑوں کی وجہ بھی بندی طلاق تک بھی نوبت جاتی ہیں اور ہماری بچیوں کی اللہ رحم کرے سب پہ جب وہ باہر نکلتی ہیں پھر ہمارے ملک میں ایڈوکیشن نہیں دی گئی ہوتی تو پھر وہ صحیح راستے سے جب کوئی کام نہیں کر پاتی تو پھر عزتیں سستی ہونا شروع ہو جاتی ہیں مزدور اور میں یہ جانتی ہوں کہ مزدور ہے غریب طبقہ ہے یہ جب اپنا خون پسینہ دیتا ہے تو کسی کی امارت بنتی ہے اور جب جو یہ ووٹرز آکے یہاں سے ووٹ لیتے ہیں ان کے ووٹوں پہ ہی ان کی بادشاہی چلتی ہے اگر آپ اپنی بادشاہی چلانا بھی چاہتے ہیں تو ان کو زندہ تو رہنے دیجئے اور آلی بابی میں صرف سے کلیریفائی یہاں پہ کر دوں کہ چونکہ میں نے سٹارٹ اس طرح سے کیا کہ حکومت اور جب میں بات حکومت کی کرتا ہوں تو وہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت نہیں ہے یعنی وہ صرف وفاقی حکومت نہیں ہے وہ صوبائی حکومتیں بھی ہیں چونکہ یہ بہت سے محکمیں صوبائی حکومت کے انڈر ہوتے ہیں اور جو کمیشنرز ہوتے ہیں جو ڈیتٹی کمیشنرز ہوتے ہیں جو اسسسٹن کمیشنرز ہوتے ہیں ظاہرہ ان کی بھی ڈیوٹیز ہوتے ہیں that shows کہ it's not just the vote it's not just the government not just central or the provincial government یہ جو انتظامیاں ہوتی ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے لیکن لگتا یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے اور ان کی بھی جو ناہلی ہے اس کا خمیازہ حکومتوں کو بھکتنا پڑتا ہے کیونکہ blame جو ہوتا ہے وہ ultimately federal پر جاتا ہے لیکن جو ہمارے صوبائی جو انتظام ہے وہ صوبائی کو سنبھالنا چاہیے یہ اپنی لڑائیوں میں لگے رہتے ہیں دیکھیں سیاست اتنی زیادہ کر دی ہے اتنی ہر وقت سیاسی گفتگو ہوتی ہے کہ عوام کی بات ہی نہیں کرتے اور جب عوام کوئی آواز اٹھاتی ہے تو میں سوچتا ہوں جب عوام آواز اٹھاتی ہے تو ان کو اس بات پر بھی اتراز ہوتا ہے کہ مورننگ شو میں اور سارے شوز میں ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہاں جا کے ہم بات نکالیں گے میں کہتی ہوں شہر میں آپ چلے گئے جس قسم کی مظلوم آوازیں میں کہتی ہوں کہ کوئی بھی چاہیے صوبائی حکومت ہو وفاقی ہو خدا کے لیے مشیروں کو تو بٹھائیے مشیروں کے ساتھ عوام کو بٹھائیے اور کسی بھی random آپ کسی بھی بندے کو اٹھا لیجئے جیسے میں نے بھی اگزامپل دی کہ کسی کے تنخواہ اگر بیس ہزار روپے آپ یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں آپ قسم سے دو سے چار بندوں کو بٹھائیے اور آپ ان سے پوچھیں اگر آپ خون کے آسو نہ رونے لگیں کیونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ اس کو بجٹ کیسے بنا کے دیں میں کیونکہ ایسے لوگوں کو ڈیل کرتی ہوں جو ادارے میں مدد کے لیے آتے ہیں اور اس کے لیے جب بیٹھ کے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بیس ہزار میں کیا کرتو مجھے نہیں سمجھ میں آتا بجٹ بنتے ہی نہیں اور پھر اس پیاد غریب آدمی صرف ایک جملہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے سہارے بیٹھے ہیں لیکن دیکھیں اللہ کے سہارے تو بیٹھے لیکن اللہ کا بھی ایک انتظام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو بھی ظالم ہو چاہے وہ عوام ظالم ہو چاہے وہ حکمرہ ظالم ہو پھر اللہ اس طرف ان چیزوں کو لے کر آتا ہے میرے پاس کیونکہ شیلٹر ہوم میں لوگ آتے تھے ایسے ایسے لوگوں کے جملے سنیں کہ بھابی بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہم گھر سے چلے جاتے ہیں بچوں کے سونے کے بعد ہم واپس آتے ہیں روزانہ صبح اسکول کے یونیفارم پہنتے ہیں وہ اسکول نہیں جا سکتے ہیں کتنے لوگوں نے خودکشیاں کر لی یہ کس قسم کی غربت آپ دے رہے ہیں یہ کس قسم کا محول دے رہے ہیں امیر تو مٹھی بھر ہیں یہ غریب ہی تو ہماری طاقت ہے انہی کو ہم نے لے کر چلے اپنے انہی کے ووٹ سے تو آپ آگے آتے ہیں ٹیکسز دیکھیں اب انہوں نے بہت اچھا کر دیا میں ذاتی طور پر ٹیکس دینے بہت سٹرونگ بلیو ہے میرا کیونکہ آپ نظام بنائے آپ سسٹم بنائے آپ نے ٹیکس پیئر کے ساتھ نون ٹیکس پیئر کے ساتھ پندرہ فیصد آپ ان سے کٹ رہے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے ہیں ان سے آپ تیس پرسنٹ کٹ رہے ہیں بینک سے آٹومیٹکلی چیزیں کٹ گئیں ہیں سسٹم اچھا ہو گئے ہمارے پاس جو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہر جگہ ہماری شنافت ہے مزوانی کلامی کوئی کام نہیں ہے تو آپ کو چیزیں مل رہے ہیں آپ کو پیسہ مل رہے ہیں اسیو یہ ہے کہ ہم پیسہ دے رہے ہیں اور دیں گے وہ جا کہا رہا ہے اگر آپ امیروں سے بھی چھین کے اگر آپ امیروں سے چھین بھی رہیں آپ کہہ رہے ہیں چھین رہے ہیں ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کریں پھر چھین کے وہ لگ کہا رہا ہے اور جو ہمارے پاس حیثت روٹس کا حالم ہے جو لوگ کمانے نکل رہے ہیں ان کی ہڈیاں کمر کی بچیں گی تو کمانے لائک رہیں گے اور سفید پوش سب سے زیادہ مرتا ہے وہ مانگ نہیں سکتا غریب تو مانگ لیتا ہے اور میں بتاؤں کیسے آپ نے کہا کہ انجیوز کی طرف سے بھی لے جانا چاہ رہے ہیں اب یہ غریب کیسے کام کر دیکھتے رہتے ہیں یقین جانیے کہ جس گھر میں کام کر رہا ہوتا ہے نا کبھی وہاں پہ کسی کی موت ہو جائے تو ان کے لیے خوشی ہوتی ہے کیونکہ وہاں موت سے ان کو بریانی ملتی ہے ٹھیک ہے وہ بریانی ان کے گھر میں آتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو سکون سے بریانی کھلا پاتے ہیں اور اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری کوئی چیز آتی ہے تو یہ لوگ رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ اب پبلک رمضان میں زکاة دے گی تو ہماری بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہو جائے گا میرے شلٹر ہوم میں وہ لوگ موجود ہیں جنہیں ہم بھی پین کلرز دینے پر مجبور ہیں کہ آپریشن تو تب ہی ہوگا جب فنڈ جمع ہوگا فنڈ کب جمع ہوگا حکومت نہیں دے گی فنڈ جمع تب ہی ہوگا جب پبلک ہاتھ کھولے گی پبلک رمضان میں ہاتھ کھولے گی اور اگر اس ایسا بھی ہوا ہے فنڈ جمع ہوگیا رمضان میں لیکن وہ پین کلر کھانے والا دنیا سے جا چکا تھا جب اس کے لئے پیسہ جمع ہوا رمضان کے علاوہ بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جتنا سپورٹ سسٹم پاکستان میں چل رہا ہے یہ عوام چلا رہی ہے اس ایسی جملے سے حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ نہ ہو عوام چلی جائے یہ نہ ہو غریب چلا جائے وقت پر فیصلے لے لیں گے پالیسیز بن جائیں گے امپلیمنٹ ہو جائے گا وہ صرف چھوٹا سا کام ہے اور وہ ہے کہ پرائس کنٹرول کمیٹیز کو ایکٹیف کرنا اور جو نرخ مقرر کی ہیں اس نرخ پر عوام کو وہ اشیاء کم ملنا تینکیو ویلی مچ آلیہ صاحب آپ ساتھ موجود تھے رسے مطالق آپ سے گفتو کر دی فوری طور پر ایک بریک لیں گے واپس آئیں کچھ اور موضوعات باقی ہیں سٹے بے داس ویلکم بیک اب ذرا عوام کے محافظوں کی بات کرتے ہیں پولس کا ہے فرض مدد آپ کی اور اسی لیے پنجاب میں پولس کلچر کی تبدیلی کی کوششے کی جاری ہے ویسے تو پولس کلچر کو تبدیل کرنے کی بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں وردی بھی تبدیل کر دی جاتی ہے لیکن اب کچھ نیا ہونے جا رہا ہے سائلین کی دادرسی کے لیے تھانوں میں کمیونٹی گارٹس دائنات کے گئے ہیں سی پیو لاہور ایڈیشنل آئی جی نے تھانوں میں آنے والے شہریوں کی نمائندگی سہولیات کی فراہمی اور سائلین کی رہنمائی کے لیے شہر کے تمام تھانوں میں سب انسپیکٹر اور ایس آئی عہدے کے پولس افسران کو کمیونٹی گارٹس دائنات کر دیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایس پی انویسٹیگیشنل لاہور زہیب نصرلہ رانجہ صاحب ان سے مزید بات کر لیتے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو کیا گیا ہے یہ آنے والے وقت میں عوام کو کتنا زیادہ سہولیات اور کتنے بہتر طریقے سے عوام کے لیے اس چیز کو عملی طور پر کام کیا جائے گا نصرلہ صاحب بہت شکریہ آپ شکریہ آپ کے وقت کا گوڈ مارننگ یہ اہلکار کس طرح سے سائلین کی رہنمائی کر سکتے ہیں جی آپ کا بہت شکریہ یہ ٹائم دینے کا اور ہمارا موقف آپ تک پہنچانے کا یہ سی سی پیو صاحب غلام دوگر صاحب کی جو ہے برین چائلڈ ہے یہ ان کا پروڈکٹ ہے اس میں وہ گیپ کو کم کرنا چاہ رہے ہیں between the community and the police سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کے پہلا حصہ جس میں آپ نے police culture کا word use کیا ہے یا تھانہ culture کا word use کیا ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھانہ culture اس معاشرے سے کوئی علیدہ نہیں ہے یہ society کا حصہ ہے اور کبھی بھی تھانے کو آپ تھانہ مت سمجھی عوام الناس سے درخواست ہے کہ آپ کا اپنا community center ہے بلکل اسی اکڑی کی کوشش کو آگے بڑھاتے ہوئے سی سی پیو صاحب نے community guides کا آغاز کیا ہے جو لاہور کے 84 police stations میں تائنات ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ uniform تو police کا پہن رہے ہیں لیکن نمائندگان یہ عوام کے ہیں یہ آپ کے gate keeping سے لے کر جو police کے cognizable اور non-cognizable یعنی قابل دستاندازی یا نا قابل دستاندازی جتنے جرائم ہیں اس کی registration کے لیے guide کریں گے اس کے علاوہ جو بھی عوام الناس کسی بھی شکایت کی صورت میں آپ کی missing report یا کسی services کے لیے آئیں گے تو اس میں بھی وہ guide کریں گے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو بزرگان ہیں بچے ہیں بیوائیں ہیں خواتین ہیں ہر وہ life section of the society جس کو شاید police culture سے ڈر لگتا ہو تھانہ culture سے ڈر لگتا ہو وہ اسی کی رہنمائی کریں گے اور یہ ایک شفٹ میں تھانے میں ہر وقت موجود ہوں گے ٹھیک سر یہ بتائے گا کہ میں ذرا اس موزو سے تھوڑا سا ہٹنا چاہوں ظاہر ہے آپ ساتھ موجود ہیں اور ہم جب بات کریں کہ کیسے community کی مدد کی جا سکتی ہے تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ کچھ وقت میں کچھ حرصے میں حالات کتنے تبدیل ہوئے کہ اب جب ایک شخص کسی issue کے ساتھ تھانے میں آتا ہے تو کیا حالات مختلف ہوئے یعنی پہلے جس طرح ہوتا تھا کہ اگر بچہ کھو گیا اور اس کی ریپورٹ کرانے آئے تو کہا جاتا تھا کہ انتظار کرو شاید کہیں کھیلنے گیا ہوگا کسی کے گھر گیا ہوگا ریپورٹ نہیں لکھتے تھے چابل گھنٹے کا کوئی time دیا جاتا تھا time دیا جاتا تھا تو اب کیا حالات ہیں کیا اب معاملات بدل رہے ہیں بدل گئے ہیں جی بالکل یہ ایک پولیس کی اوپر یہ ایک آپ الیگیشن کہہ لیں کہ registration of crime جو ہے وہ فری نہیں تھا لیکن with the passage of time مجھے service میں پانچ سال ہو گئے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ registration of crime is no more an issue in fact ہم چاہتے ہیں آئی جی صاحب پنجاب جو ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جتنے cases register ہوں گے اتنے ہی chances trace کرنے کے ہوں گے detection is the best way for the prevention of the crime تو بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے آپ نے specifically بات کی تو ہمارے جتنی بھی 363 365 پی پی سی کے تحت جتنے مقدمات ہو رہے ہیں اس میں ماری ایس او پی یہ ہے کہ جو ہی application آئے گی اس میں foreign verification کر کے FIR کو register کریں گے بلکہ میں اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہو آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آئی جی صاحب نے جو نیا system بھی start کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا complaint management system ہے اس کو پکار یعنی one five call کے ساتھ link کر رہے ہیں so if you make a one five call it will automatically become part of the online complaint system یعنی one five call کر دی تو پھر آتھانے آ کر report darts کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی میں یہ سمجھوں جی اس میں جو ہمارے front desk ہیں online complaint systems ہیں اس کو integrate کیا جا رہا ہے one five call کے ساتھ یعنی آپ تھانے آ کے جو اپنی complete details دیتے ہیں اب ایسے نہیں ہو سکے گا کہ کوئی one five call کرے اور تھانہ اس کو case کو register نہ کرے اچھا نصراللہ صاحب ایک اور چیز سمجھائے گا ہم نے دیکھا کہ پنجاب میں crime rate جو ہے وہ گزشتہ کئی دنوں سے یا مہینوں سے کچھ اب بڑھ چکا ہے چھوٹے crime صرف اس لئے report نہیں ہوتے کیونکہ شہری جو ہیں وہ سمجھتے کہ اگر ہم تھانے میں جائیں گے تو ہماری سنوائی نہیں ہوگی یا ہمیں پولیس پہ اتنا بھروسہ نہیں دہا کہ یہی وجہ ہے کہ اب اس culture کو تبدیل کیا جا رہا ہے اس culture میں تبدیلی کی کوشش کی جاری ہے جی اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو میڈیا ہے یہی ہماری آنکھ اور کان ہیں اگر آپ عوام و ناس کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ہم آپ ہی کے لیے ہیں ہم آپ ہی میں سے ہیں تو کوئی بھی نہیں ڈرے گا کوئی پولیس سے نہیں ڈرے گا کوئی تھانہ کلچر سے نہیں ہی ڈرے گا ہم بھی آپ ہی میں سے ہیں اور اس سسٹم کا حصہ ہیں لہٰذا ایک تو اس پرسیپشن کو دور کرنا بہت ضروری ہے یہ ان فیکٹ مس کونسپشن اور مس پرسیپشن ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ سرویس جو ہے ایوال ہو چکی ہے جب اس کی انیسیشن ہوئی تھی پری پارٹیشن تو ایٹ وزا فورس بٹ رائیڈ ناو ایٹس سرویس ڈلیوری سرویس مراکز دیکھ لیجئے چاہے اسلامباد پولیس ہو پنجاب پولیس ہو سندھ پولیس ہو کوئی بھی پولیس ہو سیف سٹی پروجیکٹ کو دیکھ لیں کوئی بھی پروجیکٹ آپ پولیس کا اٹھا لیں this is more of a service oriented اور میں سمجھتا ہوں حکومت وقت کی بھی یہی demand ہے اور ہم کبھی بھی اپنی مرضی سے نہیں جل سکتے police department has to respond to the citizens تو ہمیں service delivery ہی کرنی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں dealing کرنا ہے تھانے کو with a service centers اور اسی کی ایک کڑی شاید مراکز centers ہیں اسی طرح سے آپ کے مختلف صوبوں میں کچھ پروجیکٹس ہوئے ہیں سرکرنٹ چیلنجز کیا فیس کرنے پڑے ہیں پنجاب پولیس کو with respect to crime میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں crime کو تھوڑے سے different موقف سے سمجھنا ضروری ہے یہ monotonous ہو چکا ہے کہ crime بڑھ رہا ہے کیا ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے population explosion ہوئی ہے urban development urban projects کو کس طرح سے define کیا گیا ہے میں آپ کو as a police officer challenge بتا دیتا ہوں جیسے urban centers ہیں چونکہ یہ properly planned نہیں ہے and designed نہیں ہے تو اس سے ہمیں کچھ problems face کرنا پڑ رہے ہیں for example اگر آپ safe city کو plan کرتے ہیں تو آج سے 30 سال بعد کے لیے آپ کا plan کرنا مشکل ہو جائے گا کہ جب آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ شہر کی expansion کس طرح سے ہو رہی ہے دوسرا آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ population کی explosion کے ساتھ کیسے poverty indicators change ہو رہے ہیں تیسرا آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ police اپنے آپ کو اس resources کے ساتھ کیسے respond کر رہی ہے تو around 600 to 700 citizen کی average پہ ہمارے پاس ایک police constable police جوان یا police officer کی average ہے تو اگر آپ وہ دیکھ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہم کچھ constraints کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں پر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم عوام کی توقعات پہ اور اللہ کرے کہ پنجاب پلس خصوصاً جس کے کلچر کو اور وردی کو تبدیل کرنے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں تو وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائے بہت شکریہ آپ ہم سے بات کرے تھے گفتگو کرے جو چیز تھی اس کو اگر لاغو کرنے کی بات کی جاری ہے تو عوام کو بھی سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے پلس پہ اعتماد کو بہال رکھنا چاہیے لاہور کی ہی بات کہتے ہیں جہاں چلتی پھرتی نرسریاں لوگوں میں پودے تقسیم کر رہی ہیں کیا بات ہے جناب بڑا اچھے گفت ہے یہ تو بہار شجرکاری مہم کا آغاز اس طرح سے ہوا کہ دو لاکھ تیس ہزار پودے اس میں لگائے تو جانے ہیں اور پاکس انڈ ہارچی کلچر ایسورٹی نے شہر کو کلین آن گرین بنانے کا مشن سنبھالا ہے اور جس طرح سے پودے تقسیم کیے جائے ہیں ایشہ اتا نے ریپورٹ تیار کی آپ کو دکھاتے ہیں سبز سائیکل کارٹ سبز چھتری اور سرسبز پودے جسے چاہیے ہوں مخت لے جا سکتا ہے شہر کے مختلف چوف چراہوں میں پودوں کی تقسیم جاری ہے پی ایچ اے کے ڈائریکٹر جنرل نے شہریوں میں پودے تقسیم کر کے بہار شجرکاری مہم کا آغاز کیا پی ایچ اے کی جانب سے چلتی پھرتی نرسریوں کے ذریعے پچاس ہزار پودے شہریوں میں تقسیم کیے جائیں گے مختلف مقامات پر کھڑی سائیکل کارٹ جہاں ہر رہگی کو پودے فراہم کر رہی ہیں وہی خوبصورت انداز میں سجی گاڑیاں لوگوں کی توجہ پی ایچ اے کی جانب سے موسمِ بہار کو خوبصورت انداز میں خوش آمدید کہتے ہوئے چلتی پھرتی نرسریوں سے پودوں کی فراہمی کی جا رہی ہے جس سے لاہور کی خوبصورتی میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ محولیاتی علود کی پر بھی قابو پائے جائے گا کمیرمن ندیم قاسم کے ساتھ آئی شہات آسما لاہور سالے جی بڑھتے ہیں آگے سوروں کے سلطان رہات فتح علی خان کی بات کرتے ہیں کراچی آرٹس کاؤنسل نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ان کو دیا ہے اچھا رہا تھا آپ کو جو یہ ایوارڈ ملا ہے یہ موسم میں یہ ایوارڈ دینا نہیں چاہیے تھا کیونکہ کوورڈ ہے آپ اس کے قریب نہیں جا سکتے ہیں اس لئے کچھ کانٹے لگے ہوئے ہیں کہ میرے قریب نہ آئے ہوئے اچھا ٹھیک ہے اور نام راحت جس سے سیکھا گانا وہ نسرت انہوں نے جس سے سیکھا وہ فتح علی تو یہ فتح نسرت اور راحت جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے کبھی کسی سے عشق ہوا بیگم کے ہوتے ہوئی کہ کیا سے آئی سوش اسی کے بعد تو ہوتا ہے کسی اور سے پاکستان 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 ایک دم وقت بدل گیا حالات بدل گئے جی ہاں مومن ساکب کو کون نہیں جانتا لیکن ان کی وجہ شہرت صرف یہی نہیں ہے دنیا ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہے انہیں کومن ویلٹ یوتھ کابیڈ نائنٹین ہیرو قرار دیا گیا ایوارڈز اس اعتراف میں دیا گیا کہ یہ معنی خیز تبدیلی لانے میں سرکرم رہے مومن ساکب کو ایک میلین کھانوں کے لیے کومن ویلٹ یوتھ کابیڈ نائنٹین ہیرو نامزت کیا گیا ہمارے پورے پاکستان کیا انکر محمد شرب گئے ان سے مزے مزے کی باتیں کر کے آئے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں میدان کوئی بھی ہو محول کیسا بھی ہو ایک شخص ایسا ہے ایک بڑا پیارا پاکستانی ایسا ہے جو جہاں جاتا ہے دلوں میں گھر کر لیتا ہے اس کا ایک جملہ ہٹ کر جاتا ہے مارو مجھے یاد تو ہوگا آپ کو اس کے علاوہ بھی ان کے باگ میں بڑی اچیویمنٹس ہیں جناب جب بھی ان سے بات کرتے ہیں بڑی موٹیویشن ہمیں ملتی ہے یوتھ کو جب ریپریزنٹ کرنے کی بات آتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ مومن ساکب is the name جو کہ ریپریزنٹ کرتا ہے پاکستانی یوتھ کو اور اب اس بار کیا وجہ بنی کہ ہم آ چکے ہیں مومن ساکب کے پاس وہ میں بتاؤں گا پہلے پہلے ہیلو ہی کر لیتے ہیں اسلام علیکم مومن مومن اس بار زہارہ ملک اللہ مومن اس بار زہرہے لوگ ان سے کسی ہیں zapomb lights بلک نمی رہوCómo متحد کرتے ہیں جناب ایک زوردارت مینجر میں گا جو کرتا ہے اچھا مومن، کومن ویلتھ یوتھ ایوارڈز کے لئے نومنیت ہونا جب آپ کو معلوم ہوا تو وہ کیا فیلنگ تھیں؟ فیلنگ بہت اچھی تھی، اچھی تھی، اچھی تھی جب ہم ان لوگوں کی مدد کر سکے تھے جو کووڈ نائنٹین کے خلاف یہ جنگ لڑائے تھے فرانٹ لائن کی ورکرز جو تھے، دوکٹرز، نرسز، پولیسمنٹ جو لوگ بھی فرانٹ لائن پر تھے تو آئیڈیا یہی تھا کہ ان لوگوں کے لئے کچھ کیا جا ساکے لیکن بالکل اس طرح کے جب اوارڈز ملتے ہیں کومن ویلتھ کووڈ نائنٹین ہیرو کا جو مجھے انہوں نے ریکگنائز کیا ہے تو اچھا لگتا ہے اور ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ انسان جو ہے نا کنٹینیو کرتا رہے اپنی سرویسز دنیا کو بہتر بنانے کے لئے اور ان لوگوں کی مدد کرنے کے لئے جن لوگوں کا آپ کی مدد چاہیے مومن یہ کتنا ضروری تھا اس پچھلے ایک سال میں ہماری یوت کا مختلف جگہوں پر ایسے انیشیٹیو کا پارٹ بننا یہ انیشیٹیو لینا جیسے کہ ون ملین میلز جس میں زارہ ایس ناٹ جس یو اور بہت سے لوگ تھے اور اس کے علاوہ جو انفلوینسرز ہیں میں کہوں گا ڈیویڈ بیکم اور پڑے پیارے نام ہیں جنہوں نے سپورٹ کیا کہ سپورٹ کرنا بھی کتنا ضروری تھا اور پھر یہ انیشیٹیوز کتنا ضروری تھے اس پورے سال میں دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلا ایک ڈیوڈ سال جو تھا یہ بڑے چیلنجنگ ٹائم تھے یہ ہم لوگوں نے پہلی رفع اس وبا کو ایکسپیرینس کیا تو سب سے پہلے تو ہر انسان کو اپنی کپیسٹی میں وہ جو بھی کر سکتا ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے دنیا کی مدد کرنے کے لیے کیونکہ یہ صرف پاکستان کو اس وبا نے افیکٹ نہیں کیا پوری دنیا کو کیا تو انسانیت کا کٹھا ہونا بہت ضروری تھا تو سب سے پہلا پوائنٹ تو کہ جس طرح کہ آپ نے کہا وہ کہتے ہیں ٹیم ورک میکس در ڈریم ورک تو یہ میں اکیلا نہیں ہوں آبیسلی وہ سارے وولنٹیرز جنہوں نے ٹائم نکالا وہ ٹیم سنٹرل ٹیم کے ممبرز ہر وہ انسان جس نے اس انیشیٹیو میں اپنا ٹائم دیا بے شک وہ ٹائم تھا ہاسپٹلز کے ساتھ کو آڈینیٹ کرنے میں ریسٹرانٹس کے ساتھ کو آڈینیٹ کرنے میں میلز پچانے میں یا ایون سوشل میڈیا پہ اس بارے میں آواز اٹھانے میں پھر دوسری بات آپ کی آئی کہ ڈیویڈ بیکم نے اس کو بیک کیا آمیر خان باکسر نے کیا انفلوینسر کا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس طرح کی انیشیٹیوز میں اچھا دیکھیں اپنے انفلوینس کو پوزیٹیوزی جب آپ یوز کرتے ہو تب ہی آپ کا انفلوینس ایک ایمپیکٹ کریئٹ کر باتا ہے تو آئی ٹھنک کہ جس بھی انسان کے پاس انفلوینس ہے جو بھی ہمارے سیلیبرٹیز ہیں ان کا اس طرح کی انیشیٹیوز میں آنا اور اس طرح کی انیشیٹیوز کو پرموٹ کرنا جس کے تھوہ ان کی اپنی کمیونٹی ان کا ملک اور انسانیت اور دنیا کا فائدہ ہو سکے ایک ایمپورٹنٹ اور ہمارے سیلیبرٹی اور ہمارے سکے انفلوینس جس نے اس انیشیٹیوز کو سپورٹ کیا اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک ایمپورپین سٹوڈنٹ کا ایک سو چوالیس سال کے بعد یونین کو رپریزینٹ کرنا ایس ایمپورپین منتخبہ بہت بڑی بات آپ کے لیے تھی ایک بات پھر دوہزار انیس کا محول ہو کھیل کا میدان ہو اور باہر موجود ہوں مومن مومن کو مارو مجھے وہاں سے وائرل ہو جائیں ایسے بے شمار اور واقعات جس نے مومن کو فیم تو دیا لیکن مومن اب یہ نومنیشن بھی زائرہ ہوئی لیکن میں جانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اس سب سینیریو میں پچھلے تین چار پانچ سالوں میں مومن کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ گان تھا جو مومن سمجھتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے ہر دگہ سے فیم ملا کسی نہ کسی وجہ سے یہ جو معاملہ تھا یہ سب سے زیادہ دل کے قریبے بڑا پیار ہے وہ مشکل ہو گیا بہت مشکل سوال ہے لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے انٹرسٹنگ مومن فلفلنگ مومن میری زندگی کا ای ٹھیک وہ 2019 کے ورلڈ کپ سے پہلے جو میں عمرہ کرنے گیا تھا وہ بڑا میرے لیے فلفلنگ تھا باقی میں میرے لیے تو ای ٹھیک میں کہتا ہوں کہ ایوری ڈی ہس تو بی لیفت تو ہر میری زندگی کا جو دن ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس دن کو فلفلنگ بنا سکوں بہت سیرس سیرس باتیں ہو گئی ہیں بہت سیرس سیرس باتیں ہو گئی ہیں موجود کہا ہے کتنی دیر سیرس باتیں ہو گئی ہیں مومن لاسٹ ویڈیو آپ کے انسٹرگرام پر بڑے مزے کی ہے تو میں وہی سوال کرتا ہوں جواب اسی انداز سے کیا ہی بات ہے تو سوال مومن سے یہ ہے مومن خوشی کیا ہے خوشی انداز وہی ہونا چاہیے ہو اسی انداز میں آپ کو بتاتا ہوں میرا یہ ماننا ہے کہ کام آپ کوئی سیریس کام کر رہے ہو آپ پڑھائی کر رہے ہو آپ کوئی سوشل ورک کر رہے ہو ہر چیز کے اندر آپ حسی مزاک ڈال سکتے ہو آپ ہر چیز خوشی کے ساتھ کر سکتے ہو میں یہی ہر انسان کو کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خدا کی قسم زندگی بہت چھوٹی ہے اور آلٹمیٹلی جب آپ نے اپنی زندگی کے خاتمے پہ پہنچ جانا ہے اور آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھو اور آپ کو کہ مجھے ہسنے کتنے موقع نہیں ملے تو آپ کو کہ ایرے سے اچھا میں ہس کھیلی لیتا پھر سیریس پاتے کر رہے ہیں یہ پھر سیریس ہو رہے ہیں مجھے انداز وہی چاہیے تھا مومن نو 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 ایسا نہیں چلے گا خوشی وہ ہے کہ ایک دب او بھائی مومن مومن تو آپ کو بتایا ہے ہی 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 سٹوڈیو میں میری اینرز جی بھی سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس دیر میں ہمیں چلانگ ماہتو ہم ہم آپ کو روک لیں گے مجھے بتائیں کہ جسرہ یہ دیکھے نا مومن سے ایک چاہیے کے وہ جو کہنا چاہیے کہ ایک بڑا مزے کا فن ایلیمنٹ مومن سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں خود فیل ہوتا ہے اب مومن کی پرسنیلیٹی یہ ہو لیکن جب ایکٹنگ کا موقع ہے اور مومن کو موقع اس طرح سے ملے کہ مومن کو بننا پڑے پیر کا بیٹا مومن کو اس کریکٹر میں دھلنا پڑے ہاو چرننجنگ وز دات ہاں تو سب سے پہلے تو اس آنسر کو آنسر کرنے سے پہلے اس قویشن کو آنسر کرنے سے پہلے میں کہوں گا کہ آپ کو بتا ہے میں بڑا ایک سٹرونگ ایڈوکیٹ ہوں دائیورسٹی کا کہ انسان کو ہر چیز ٹرائے کرنی چاہیے پیشک وہ ایکٹنگ ہے اپنی پڑھائی ہے سوشل ورک ہے آپ سب چیزیں ساتھ لے کے چل سکتے ہو اور جب مجھے پہلے پتا چلا کہ میں نے پیر کے بیٹے کا رول کرنا ہے اور فل سیریز تو میرے اپنے دوست بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ یار تو کس طرح کا پیر کا بیٹا ہوگا چو اے اس طرح کا میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوں گا تو میں نے ٹیم بڑی سپورٹیف تھی جو ہماری ڈیریکٹر تھے وجاہت بھائی عمران اشرف جن کے ساتھ میں نے لیڈ میں کام کیا ہماری پڑیوسر شازیہ جی بہت اچھے بہت اچھا سپورٹ سسٹم تھا بہت اچھا ایک انوائرمنٹ تھا جس نے مجھے سپورٹ کیا اور اس مقام پہ لائے کہ میں اس کیرکٹر کے اندر گھس کے اس کیرکٹر کو اچھی طرح پر فارم کر سکوں تو یہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسا کیا یہ تو آپ اور جو آرڈینس ہے وہ بہتر جانتی ہے ہم تو فین پہلے بھی تھے مزید فین رہے لیکن یہ بتائیں آن سرین بھائی یعنی عمران اشرف موسا ڈانٹ بھی پڑی ہے میں نے سنے آپ کو ایک دفاع ان سے نہیں مجھے تو ہمیشہ انہوں نے پیار کیا اور بڑا سپورٹ کیا اور پہلے تک اس نے ڈانٹ نہیں پڑے پیر جو ہمارے پیر قدرو تولا ہے وہ ڈرامے میں انہی سے ہمیں پڑتی ہے لیکن نہیں ہر بندے نے مجھے تو بڑا کیونکہ ان کو پتا تھا میں ابھی نیا انٹر ہوا ہوں انڈسٹری میں تو نہیں یار یہ کرنا پڑا ہے کرنا پڑا ہے لیکن بڑا اچھے ایکسپیرینس رہا ہے اور اب تو ام لوکن فوروڈ ٹو دو مووی دم مستم کیونکہ میرا سٹارٹ دم مستم سے ہوا تھا دم مستم شوٹ کمپلیٹ ہو گیا شوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے بس ہماری اب ڈبنگ رہ گئی ہے یہ کوڑٹ کے ماحول میں شوٹ زرا مشکل تھا دم مستم کا شوٹ اصل میں سٹارٹ ہوا تھا کوڑٹ سے پہلے اور کوڑٹ کی وجہ سے روک گیا تھا اور پھر اس کے کچھ میرا تین چار دنوں کا شوٹ رہ گیا تھا جو ہم نے پھر کمپلیٹ کیا جب احسو پیز نے جازت جی فر ایکزامپل آپ کے ایک اپشن دی جائے کہ آپ اور ویڈ پروجرس آپ کو انشاءاللہ جب اوفر ہوں گے اور اپشن یہ دی جائے کہ آپ نے کام کرنے ایز لیڈ ایکٹر وید یا تو ماہرہ خان کی آپشن ہو مایا علی کی آپشن ہو ایمن کی آپشن ہو ہنہ الطاف کی آپشن ہو چار آپشنز جانا کو دی گئے ہیں کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے اور کس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہیں گے سب سے پہلے تو میں ڈیریکٹر صاحب سے ڈسکس کروں گا کی کاریکٹر پہ کون زیادہ فیٹ ہوتے ہیں تو یہ مل مل آپ سارے کریکٹر میں فیٹ ہو جائیں گے سب کریکٹر میں فیٹ ہو رہے ہیں تو اگر کوئی اسی سکرپٹ ہو جائے جس میں وہ ساری آجائے تو اس سے بہتر تو کچھ ہے ہی نہیں پھر ایکس پویسٹن ان چاروں کے علاوہ ایڈ کس کو کرنا چاہیں گے ایڈ کس کو کرنا چاہوں گے آپ دل کی بات سرا نکلے گی ہاں یار ہاں یہ شو لنبا ہو جائے گا یار کس کو ایڈ کرنا چاہوں گا میں ان سب کے علاوہ کیریکٹر میں ہمارے ملک میں بڑی سبا کمر کتنی اچھی ایکٹرس ہیں ہانیا بہت اچھی ایکٹرس ہیں تو اگر ایک ایسی ہم ایڈیرز جیسی موویی بنا لے جس میں یہ سب ہو اور ہر بندے کیا ایک بڑا پاور فل کیریکٹر ہو تو وائی نوٹ اس سوال کا جواب لازمی دینا ہے میں سب جواب کون نہ ہو کس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیں گے کس کے بارے میں اسی بات سن رکھی ہے کہ آپ اوائیڈ کرنا چاہیں گے آپشن نہیں دے رہا میں آپشن آپ نے بتایا سیاسی ہو رہا ہے لیٹس سی سیاسی آپ کا وائدی ہے دیکھیں دل کی بات زبان پر آتی ہے دیکھیں میں اپنے بھائیوں کو بھی اور آپ کو بھی اپنے بارے میں کچھ پتا دوں میں کسی کے بارے میں جب کوئی بات سنتا ہوں تو میں جب تک میرا خود ایکسپیرینس نہیں ہے اس کے بارے میں ایسی بات سن رکھیں گے فور ایکزمپل مجھے آپ کے بارے میں اگر کوئی آ کے بات کریں میرے ساتھ تو پرسنلی میں نے تو نہیں آپ کو کرتے دیکھا تو میں اس چیز پر جگین نہیں کرتا اور اگر کسی کے بارے میں میں بات سن بھی لوں تو میں تو زیادہ ان کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا کیونکہ انسان کو بدلنے کا موقع دینا چاہیے میں کہوں گا یہ تو آپ انسان بہتر انسان بنے رہا دیکھیں ہم تو معاف ہی نہیں کرتے بندے کو اس کے ماضی پر میں معاف کرنے والوں بے سی ہوں تو اگر میں کسی کے بارے میں کو بات سن بھی لوں گا تو میں کہوں گا یار وائی نوٹ آپ آئیں اب آپ بہتر انسان بنے اور میں بتا ہوں لوگ برے لی ہوتے لوگ بس کم اچھی ہوتے مزے محمد زبردز زبردز کی کیا بات ہے پروگرام اپنے خطر آپ کو پہنچے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ مراتا ہے ایک نئے مزدار پروگرام کے ساتھ دوبارہ آئیں گے اللہ حافظ انشاءاللہ بائی بائی